بسم اللہ الرحمن الرحیم سیول اللہ میں میرا ذاتی ویو ہے کہ سب سے اہم جو لیجسلیشن کی گئی ہے جو کہ سیول دعواجات میں سب سے زیادہ اہمیت کا حانوی ہے وہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کو جب آپ ایز ای ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو یہ ایک اضافی قسم کی لیجسلیشن ہے اور کوڈ آف سیول پروسیجر نائنٹین زیرو ایٹ اور دیگر جو پروسیجرن لاز ہیں وہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کو سہارا دیتے ہیں اور ہر دیوانی دعوے کے اندر سپیسیفک ریلیف ایکٹ کسی نہ کسی سیول ریلیف میں مسٹر جسٹس اللہ نواز نے ایک بڑا اہم تبصرہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایک ایک بڑھکیٹ آئے ہیں ایک بڑھکی آئے ہیں Specific Relief Act مکمل طور پر Law of Equity کے اوپر بیس کرتا ہے Specific Relief Act is also based upon the principles of equity and reasons and good consigns The most leading principle who comes to get equity must do equity for others جو انصاف لینے آیا ہے وہ انصاف کرے گا بھی یہ نہیں کہ بعد انصاف ہی کرتے ہوئے وہ انصاف لے کے چلا جائے تو جب ہم Civil Practice میں آتے ہیں تو سب سے پہلا جو نکتہ آتا ہے وہ ہوتا ہے حکمِ امتنائی کا Civil Practice کا آغاز ہی حکمِ امتنائی سے ہوتا ہے اور Specific Relief Act 1877 میں Section 52 سے لے کے Section 56 تک Law of Injection کو بیان کیا گیا ہے اب بات اس طرح سے ہے کہ حکمِ امتنائی عارضی اور مستقل کیا ہوتا ہے کب حکمِ امتنائی کو جاری کیا رہنا چاہیے کب انکار کرنا چاہیے یہ سب سے اہم چیز ہیں ہم آتے ہیں Section 52 میں جس میں صرف اتنی معلومات مہیا کی گئی ہیں کہ حکمِ امتنائی دو قسموں پہ ہیں پہلی چیز ہے Temporary Injection عارضی حکمِ امتنائی اور دوسرا ہے Perpetual حکمِ امتنائی مستقل حکمِ امتنائی یاد رکھے گا کہ دونوں قسم کے حکمِ امتنائی کا جاری کرنا عدالت کی ثواب دیدی اختیار کے طور پہ سامنے آتا ہے یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ جاری کرتی ہے یا نہیں کوئی بھی شخص اس حکمِ امتنائی کو بطور حق ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں Perpetual کیا ہے اور Temporary کیا ہے Temporary عارضی تا فیصلہ دعوی یعنی حکمِ امتنائی اسٹیٹس کو تا حکمِ فیصلہ جب تک دعوی کا فیصلہ نہیں آتا تب تک معاملات کو جھونکا تو رکھ دیا جائے یا حکمِ ثانی اگلی کسی حکم تک اس بات کو پینڈنگ کر دیا جائے کہ فیصلے تک یا ایک مخصوص مدت تک یا فران تاریخ تک کوئی بھی خاص کام کرنے سے باز رہے رکا رہے اور جب دعوی ختم ہوتا ہے تو حکمِ امتنائی آرزی بھی ختم ہو جاتا ہے اب میں نے پہلے بھی بات کی کہ سپیسیفک ریلی فیکٹ ایک اضافی لیجسلیشن ہے اب جو پروسیجر ہے آرزی حکمِ امتنائی کا وہ ہمیں آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ میں ملے گا اب آرزی حکمِ امتنائی جاری کروانے کی جو تین بنیادی شرطیں ہیں اس حوالے سے آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ پارٹ فورٹی چیکٹر ون والیم ون لاہور ہائی کورٹ رونز اور سیکشن فیفٹی سکس اور سپیسیفک ریلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے اب آرزی حکمِ امتنائی کی سب سے پہلی شرط ہے پیرامہ فشائی کیس ایسا کیس پیرامہ فشائی کی لفظی معنی ہے آرگویبل قابلِ بحث بھئی کیس بنتا بھی ہے یا نہیں نظر آنا چاہیے پیرامہ فشائی کیس ایک ایسا کیس جس میں پارٹی کا حق بنتا ہے اور دوسری پارٹی اس کے حق کو انفرنج کر رہی ہوتی ہے اگر سوٹ آرگویبل کیس ہوگا پیرامہ فشائی کیس ہوگا تو دین حق میں امتنائی آرزی جاری کرنا چاہیے ادروائس نہیں جاری کر جائے گا اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار سولہ سندھ ہائی کورٹ پیج ڈبل فور فائف نائنٹی نائنٹی فور سی ایل سی پیج وان سکس زیرو ون اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے دوسری اہم بات دوسری جو شرط ہے آرزی ہوت میں امتنائی کو جاری کروانے کے لیے وہ ہے بیلنس آف کنوینینس توازن سہولت اور تھوڑی اسی تیکنیکلٹی میں جائیں تو کنوینینس کی بجائے یہ انکنوینینس بن جاتا ہے عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان انکنوینینسز کو ان تکالیف کو پیشے نظر رکھے جو مدائی کو حکم امتنائی جاری نہ کرنے کے وجہ سے پیش آ سکتی ہے بنسبت اس کے جب حکم امتنائی جاری کیا گیا ہو تو محالف پارٹی دیفینڈنٹ پارٹی کو وہ تکالیف پرداشت کرنے پڑے گی یہ دوسری اہم شرط ہے پیج وان زیرو ٹو ایٹ جو ہے اس بات کو ان کے پڑھ کرتا ہے تیسری اہم شرط جو ہے نقابل تلافی نقصان یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے معافضے کی صورت میں نقصان کا عضالہ نہیں ہو سکے گا اگر حکم امتنائی عارضی جاری نہ کیا گیا تو صاحب جب بھی عارضی حکم امتنائی سیول پریکٹس میں پہلی سیڑی ہے اس کے لیے تین بیسی کنڈیشنز پریما فشائی کیس بیلنس آف کنوینینس اور ارپیرابل لاس ارپیرابل لاس کی انٹرپیٹیشن دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج وان ٹو سکس نائن اور نائنٹین نائنٹی ایملڈی پیج وان ڈبل فائف اب اس کے بیسی جو اصول ہیں ان کے ہم ڈیٹیل اگر بحث دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے پی ایل دی دو ہزار سولہ سپریم کورٹ پیج وان ڈبل نائن ہے دو ہزار چار ایسی ایم آر پیج وان ڈیرو نائن ٹو ہے دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج فور فائف فور ہے ٹو تھاوزن نائنٹین سی ایل سی پیج وان ہے اور دو ہزار بارہ وائیل آر پیج وان فائف ایٹ ہے اور ایک اہم بات ذہن میں رکھے جو میں نے پہلے بھی کہی کہ کہ گرانٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا سر آپ سوال ایک کی ہے کہ تمام دعویوں کے لئے کیس انجنسن کے لئے اپلیکیشن جمعہ کرمانی پڑتی ہے اور یہ جو دین اناصر ہے ہم کیا اس کے لئے لکھے جاتے ہیں جی جب بھی آپ نے سیول دعواجات میں حکم امتنائی آرزی ڈیمانڈ کرنی ہے تو الہدہ سے ایک اپلیکیشن درخواست حکم امتنائی آرزی جو ہے وہ لکھنی ہے اور اس درخواست میں آپ نے یہ تینوں بیسک کنڈیشنز کو لکھنا ہے اور آرگو بھی کرنا ہے اس کے بعد بات اس طرح سے ہے ہاں تا حکم فیصلہ تا نیکس ڈیٹ یا مقصود سٹیٹ اب ہے کہ آرزی حکم امتنائی آرزی کو جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوٹ پروپرٹی ہے اس کی وہ حالت جو دعویٰ دائر کرنے وقت موجود تھی تا فیصلہ دعویٰ یا کسی خاص تاریخ یا کسی خاص واقعہ کے ہونے تک جون کی تو برکر آیا ہے یعنی سٹیٹس کو کے صورت میں موجود ہے اب معاملہ یہ ہے کہ قانون بھی یہی چاہتا ہے ایک وقتی کے اوپر پیشت ہے کہ اگر کسی جائداد کی ٹائٹل کا تنازہ ہے یا اس جائداد کی پوزیشن کا تنازہ ہے تو حالات کو مزید بچیدہ ہونے سے بچانے کے لیے اس سوٹ پروپرٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے دعویٰ دائر کرتے وقت وہ برکرار رہنی چاہیے اس حوالے سے دوہزر سولہ سی ایمار پیج وان زیرو نائن ٹو اس بات کو انٹرپٹ کرتی ہے اور اسی بات میں مزید دوہزر چار سی ایمار پیج وان زیرو نائن ٹو ہے نائٹن نائنٹی فور سی ایل سی پیج وان سکس زیرو اور ٹو تھاؤزن پی ایس سی پیج ڈبل نائن ہے اور ٹو تھاؤزن نائن سی ایل سی پیج ایٹ پائی سیون ہے اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں آپ نے ثابت کر دینی ہے تو پھر ڈسکریشن آف کوٹ ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پرپیشول حکم ایم تنائی مستقل حکم ایم تنائی کب اور کس طرح جاری کیا جاتا ہے اور مستقل حکم ایم تنائی صرف عدالت کی ڈگری کے ذریعے جو دعوے کو واقعات پر فیصلہ کرنے کے بعد شہادتوں کے بعد جاری کیا جاتا ہے اور مستقل طور پر ڈیفینڈنٹ پارٹی کو اس جائداد میں اپنا حق ظاہر کرنے سے روک دیا جاتا ہے یا کوئی بھی کام جس کی بابت پر پیشول انجیکشن ڈیمانڈ کی گئی تھی اس سے روک دیا جاتا ہے اور ہر وہ کام جو پلینٹیف پارٹی کے مفادات کے منافی ہیں وہ بنیادی طور پر اس سے ان کو روک دیا جاتا ہے اور سیکشن ففٹی فور جو ہے سپیسیفک رلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ مستقل حکم ایم تنائی کسی آدمی کو اپنے فرض کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جائے ایسے فرائض جو پلینٹیف پارٹی کے لیگل رائٹ سے کنسرن رکھتے ہیں اس سے متعلقہ ہوں اور ایسے فرائض کی ادائیگی کا ڈیفینڈنٹ تحریری طور پر یا ایمپلائیڈلی پاباند ہو متاثر ہو رہا ہے اور مدعی کو حکم ایم تنائی پرپیشول حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے حقوق انفرنج ہوتے ہوئے ثابت کرنے پڑیں گے اور صرف اور صرف خطرے کی بنا پہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے حقوق جو ہیں وہ انفرنج ہو جائیں گے اس پہ حکم ایم تنائی نہیں بلکہ ثابت کرنا پڑے گا کس طرح سے اس پہ جو رائٹس ہیں لیگر رائٹس ہیں وہ انفرنج ہو سکتے ہیں اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار تین کراچی ہائی کوٹ پیج فور ڈبل سیون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے کراچی کا صرف کیا نمبر بتایا آخر میں فور ڈبل سیون فور ڈبل سیون آپ صاحب پرپیچول انجیکشن کی کاروائی سپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن ففٹی فور سیکشن ففٹی فور موجود ہے اس کے تحت عمل میں لائے جاتی ہے ایسا حکم ایم تنائی اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی پلینٹیف پارٹی کی جائداد نے اس کو استعمال کرنے کی راستے میں مقل ہے اس کے حق حقوق کو انفرنج کرنے کے اوپر بس کی کر گزری یا اس کی رائٹس لیگل رائٹس کی انجوائیمنٹ کے اندر مداخلت کر رہی ہے یا ایمنٹ خطرہ ہے کہ بس اب اس کے رائٹس جو ہیں انجوائیمنٹ کے یا اس کو استعمال کرنے کے اپنے رائل لیگل رائٹس کو کسی پرسن کے حوالے سے یا کسی پروپرٹی کے حوالے سے تو پھر سیکشن ففٹی فور جو ہے یہ سامنے آتی ہے یہ واضح کر دیتی ہے کہ کب جو ہے یہ حکم ایم تنائی دوامی جو ہے پرپیچول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا مثلا ایک آدمی اپنا مکان دوسرے آدمی کو کرائے پر دیتا ہے اور مکان کے اندر باقاعدہ بہت سی چیزیں ایسی لگے ہوئے ہیں فرنیشر بھی کچھ پڑا ہوا ہے پکھے وغیرہ لگے ہوئے ہیں جس کو کرائے دار استعمال کر سکتا ہے لیکن میادے کرائے داری ختم ہونے کے بعد کرائے ختم ہونے کے بعد اس کو نہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا لیکن کرائے دار اس کو دھمکی دیتا ہے کہ بس ختم ہونے دے کرائے داری کی مدد جب میں جاؤں گا تو جاتی دفعہ یہ تیرے ایسی بھی اور تیرے پکھے بھی اور سارا کچھ اٹھا کے لے تو پھر مالک مکان کے پاس اپنے لیگل پروپرٹی کو لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مستقل طور پر ایک خط میں امتنائی دوامی حاصل کرے گا تاکہ کرائے دار جو ہے اس کی سامان کو اپنے ساتھ نہ لے جائے مستقل طور پر روپ دیا جائے اس کو اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی لاہور ہائی کورٹ پیج وان فور ون ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین وائی الار نوڈ تھرٹی فائی نائنٹین ایٹی ٹو سی ایل سی پیج ٹو تھری سکس نائن ٹو تھاؤزن ٹین ایمل ڈی پیج فائی وان ایٹ ہیں اور نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج ڈبل ٹو فائیو ٹو ہے اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکیلیٹی ہے جو ہم بعد میں بھی ڈسکس کرنا جا رہی ہیں وہ ہوگی ڈیکلیریٹری ڈیگریز کی حوالے سے دعویٰ استقرار حق جس کو کہتے ہیں جب دائر کیا جاتا ہے تو مدعی کسی سوٹ پراپورٹی کا مالک ہوتا ہے اور وہ ڈیکلیریٹری سوٹ کے ساتھ ساتھ پرپیچول انجیکشن کی بھی پریئر کرتا ہے اور جب مدعی کے حق میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے تو عدالت پرپیچول انجیکشن کے حوالے سے یہ حکم بھی دے سکتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مدعی کی پراپورٹی میں مداخلت کرنے سے باز رہے مستقل طور پر باز رہے کیونکہ رائٹ کس نے ثابت کی ہیں پلینٹیف نے کہ اس کا لیکل رائٹ ہے جو ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہے وہ انفرنج کرنے کے در پر ہے اور اس طرح کا جو انجیکشن ہوگا یہ مستقل مدعیاتوں پر پرپیچول انجیکشن کہلاتا ہے بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے سیول کوٹ میں پرپیچول انجیکشن ڈیمانڈ نہیں نہ کیا تو پھر آپ کو آرزی حکم امتنائی بھی نہیں دیا جاتا ہے اور یاد رکھے گا کہ اپنے رائٹس کو انفرنج ہونے سے بچانے کے لیے آرزی حکم امتنائی اور مستقل حکم امتنائی جو ہے وہ قانون میں یہ طریقہ اکار رکھے گئے ہیں کیونکہ زندگی میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پارٹیز میں تنازیات دیوانی قسم کے شروع ہو جاتے ہیں اور سیول رائٹس سے مطلقہ ہر پارٹی دوسرے پہ الزام لگا رہی ہوتی ہے اور جن پارٹی کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پرپیچول یا ٹمپریری انجیکشن کے سوا کوئی چہرہ اکار موجود ہی نہیں ہوتا ہے اب آگے ایک اور قسم آ جاتی ہے حکم امتنائی کی جس کو تاقیدی حکم امتنائی منڈیٹری حکم امتنائی کہا جاتا ہے 55 سیکشن 55 وہ آرزی حکم امتنائی اور مستقل حکم امتنائی کے علاوہ ایک ڈیاں حکم امتنائی بھی انڈیوز کرواتا ہے جس کو منڈیٹری انجیکشن کہا جاتا ہے یعنی حکم امتنائی تاقیدی جب بھی کسی ذمہ داری کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ذمہ داری کی تکمیل کرانے کے لیے کسی شخص کو مجبور کرنا پڑے جس کی تکمیل کرانے کا وہ پارٹی اختیار رکھتی ہے تو عدالت اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تعقیدی حکم امتنائی جاری کرتی ہے جس کے ذریعے ذمہ داری کے خلاف ذمہ داری کی خلاف ورزی کرنے والے کو خلاف ورزی سے روکا جا سکے اور ذمہ داری جس کی خلاف ورزی کی شقائد کی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا جائے کہ تعقید کر دی جائے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا پڑے اور یعنی مطلوبہ فعل جس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عدالت مجبور کر سکتی ہے پذریہ حکم امکنائی تعقید سیکشن فیفٹی فائیف سپیسیفک ریلی ایفیکٹ ایٹین سیونٹی سیون بایختیار کرتی ہے ایک عدالت کو کہ کسی ذمہ داری کی خلاف ورزی کو روکنے اور ان ضروری کاموں پر عمل کروانے کے لیے جو رائٹس انفرنج کرنے والی پارٹی ہے اس کو مجبور کیا جائے جس کی وجہ سے کسی کے رائٹس انفرنج کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کو تاقید ہو جائے کہ یہ کام جو ہے وہ میں نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تاکہ کسی کا رائٹس انفرنج حوالے سے بیسک پرنسپل سٹراغ یہ کہے تھے پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی فائی لاہور پیش ڈبل ایت پہ ایک بڑی اہم ٹیکنیکلیٹی ہے کہ سیبن کوٹ منڈریٹری انجیکشن بطور انٹیرم آرڈر بھی ایک دعویٰ روان ہے دعویٰ چل رہا ہے اس میں جب عدالت دیکھے کہ فلان آرڈرٹی جو ہے وہ کسی کی لیکل رائٹ کو انفرنج کرنے جا رہی ہے تو وہ دیورن پنڈینسی آف سوٹ منڈیٹری انجیکشن جاری کر سکتی تا کہ کسی کی لیکل گائٹ کی خلاف برز نہ ہو لیکن ایسا حکم امدنائی جو ہے وہ بڑے خال خال کیسی میں جاری کیا جاتا ہے جب سیول کورٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر یہ خلاف قانون کام کر دیا گیا تو پلینٹیف کو ناقابل تلاف اور اس وقت البتہ یہ امیننٹ ہوتا ہے ضروری بھی ہوتا ہے جب ڈیفینڈنٹ کے زمیں کوئی ذمہ داری کو ادا کرنا ضروری ہے قانونی اعتبار سے اور پلینٹیف نے اپنے دعوے کے اندر ڈیفینڈنٹ کے اوپر یہ انسام بھی لگایا ہو کہ وہ اس ذمہ داری کو توڑنا چاہتا ہے اس کے لیگل رائٹس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کی پروپرٹی اٹھا کے کسی اور کے نام پہ بھی لگا سکتا ہے ہمارے ہاں محکمہ مال اس کی زندہ مثال اس حوالے سے اس کی ٹیکنیک ایلیٹیز کو دیکھنے کے لیے دو ہزار پانچ سی ایل ڈی پیچ ہے ون ایٹ زیرو فائی دو ہزار دو سی ایل ڈی پیچ ہے نائنٹین ٹوانٹی سی رنگھون ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیچ ہے ٹو فائی سی سی دو ہزار دو سی ایل ڈی پیچ ہے ٹو ون ایٹ انڈین ہے آل انڈیا ریپورٹر آل انڈیا ریپورٹر آل آئی 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 مینڈیٹری یہ ہے کہ یہ تقیید کی جاتی ہے کہ یہ خلاف ورزی نہ کرو دیکھیں پرپیچول آئے گا جب سوٹ فائنلائز ہو جائے گا مستقل رک جاؤ آرزی ہے فلان تاریخ تک کتنی تاریخ تک فلان ڈیڑ تک فلان واقعہ تک رک جاؤ اور منڈیٹری ہے کہ یہ خلاف ورزی نہ کرو دوری محسوس کرتی ہے کہ مدعی کا یہ حق حقوق کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے تو فوری طور پر جائے لیے کر سکتی ہے محسوس کرتی ہے اب صاحب جی سب اے آئی آر کا جو ممبر ہے وہ در جی جی آج انڈیا ریپورٹر نائنٹین ٹوالٹی سیون نائنٹین یہ ایک انٹیرم نائنٹین دیکھیں انٹیرم جو ہے وہ ہے ٹمپریری قمت میں آئے گا آرزی یہ فلان ڈیڑھتا پہلی دفعہ دوسرے کو سنیں بغیر دوسری مدعی کو سنیں تو نہیں ہے ٹمپریری انٹیرم ہاں ٹمپریری تو بھر بعد میں جب مدعی آجائے گا دونوں پارٹی جب بحث کریں گے پھر فائنلائز ہوگا کہ ٹمپریری انجیکشن جاری کرنا ہے تا حکم فیصلہ یا نہیں اور انٹیرم جو ہے وہ ان کو تو سنیں بغیر دوسری پارٹی تو گھر بیٹھی ہوتی آپ درخواست دے کے اسٹے نہیں لے آتے ہمارے آن تو ہوتا ہے کہ پانچ منٹ اسٹے لے کے آگے چلتے حضور دیفینڈنٹ کے خلاف ایک سیول کوٹ انڈر سیکشن فیفٹی فائف سپیسیفک رلی ایٹین سیونٹی سیون منڈیٹری انجیکشن اس وقت جاری کر سکتی ہے جب دیفینڈنٹ کا غیر قانونی فیل نہ صرف مدائی کو اس کی اپنی جائداد سے مناسب طور پر مستفید ہونے ضرور کے بلکہ اس کو اپنی جائداد سے محروم بھی کر دیے جانے کا خرچہ ہوتا ہے کہ یہ بچارہ بلکل افارغ ہو جائے گا اس وقت یہ لازمی ہے کہ آپ منڈیٹری انجیکشن میں اپلائے کر رہے ہیں اب ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے ذمہ داری قانونی ذمہ داری ہے جو لیگل ابلیگیشن ہے محکمہ مال کا کام ریکارڈ کیپنگ ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے درج کرنا ان کی قانونی ذمہ داری ہے یعنی ذمہ داریاں ابلیگیشن کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سیکشن فیفٹی فائیو سپیسیفک ریلی ایفیکٹ ایٹین سیونٹی سیون میں اس سے مراد قانونی ذمہ داریاں ہیں نہ کہ ہلاکی ذمہ داریاں اس کو یہ چاہیے نہیں چاہنے یا نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑے گا معاملہ قانونی ذمہ داریوں کا ہے اور قانونی ذمہ داریوں کے اوپر ہی منڈیٹری انجیکشن جو ہے وہ جاری کروائے گائے گا منڈیٹری انجیکشن حاصل کرنے کے لیے سے ثابت کرنا چاہیے ڈیفینڈنٹ کی کمزوری سے فیدہ نہیں اٹھایا جا سکتا مدعی کو خود ثابت کرنا پڑے گا کہ ڈیفینڈنٹ بمطابق مواخدہ جن ذمہ داریوں کو مدعی کے لیے پورا کرنے کا ذمہ دار تھا وہ پورا نہیں کر رہا تو پھر وہ عدالت سے مدعی درخواست کر سکتا ہے کہ انڈر سیکشن فیفٹی فائیو ڈیفینڈنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ موہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرے یہ ہے اصل ٹیکنیک جو دوہزار تین ایم میل ڈی پیج نائن سیون زیرو دوہزار بارہ وائی الار پیج فائی ایٹ اور آل انڈیا ریپورٹر نائن ٹین فورٹی ون رنگون ہائی کوٹ پیج وان نائن سکس میں اس بات کو فاصل کیا گیا ہے باہت دوست یہ کیس لاز لکھ نہیں پا رہے ہیں تو میرے پیج سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اردو میں میری کتاب ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ اور سی پی سی اردو ٹرانسلیشن ہے اس میں میں نے یہ سارے کیس لاز جو ہیں دوہزار سترہ میں وہ پبلش ہوئی تھی دوہزار سترہ تک ہیں دوہزار سترہ کے بعد والے جو ہیں وہ میرے پیج سے لے سکتے آپ کا جیہا نام سکتے یہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ یہ قانون دادرسی خاص جی اس بنیادی طور پر تو وہ ترجمہ ہے اس میں کیس لاز میں شرعہ تھوڑی سی لکھتی اور ایک اہم ٹیکنیکیلیٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں مجھے ہے کہ منڈیٹری انجیکشن صرف اس وقت ہی جاری نہیں کرنا چاہیے جب مدعی کی جائدات کیوں نقصان کا خطرہ ہو بلکہ اس وقت بھی جاری کرنا چاہیے جب ڈیفینڈنٹ پلینٹیف کی جائدات میں اس کے لیگل رائٹس میں مداخلت کرے اب وہ مداخلت کرنا ڈیفینڈنٹ کے زمرے میں لیگل رائٹس کی انفرنجمنٹ کے زمرے میں آتا ہے جس صرف کے ای آئی ای آئی آر نائن فور وان رن ہو ہیں اس کا آئی نمبر ہے وان نائن ٹی سکس جب ایسے حالات ہو جائیں تو سیول کورٹ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے خلاف جو منڈیٹری انجیکشن جاری کرتی ہے کہ وہ منڈیٹری انجیکشن ہوتا ہے تاقید کی جاتی ہے کہ بھئی مدعی کی جائداد ہے اس مدعی کے لیگل رائٹس ہیں ان لیگل رائٹس کی انجوائیمنٹ جو ہے وہ اس کا قانونی حق ہے اس کا وہ ڈیکلریشن بھی مانگ رہا ہے وہ لازمی اس کو ملنا چاہیے تو ڈیفینڈنٹ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ تم اس کے اس لیگل رائٹس دو ہزار انیس سی ایم آر پیج ایٹی فور جو ہے وہ اس بات ہو ایٹرپیٹ کر دی ہے آگے ہم باقاعدہ طور پر پہلے تو ہم انجکشن پہ تھے کہ حکم امتنائی آر زی پرپیچول اور منڈیٹری کس طرح سے ہم نے لینا ہے عدالت سے اس کے بعد ہم جو سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون کی ٹیکنیک الٹیز ہیں وہ میں نے تو چھ مختلف اس کے سگمنٹ سلیدہ سے بنائے تھے اور لاؤ اینجکشن ڈال کے ساتھ تھے اس کو ہم فردن فردن دیکھتے ہیں اب ہم آتے پیوزہ جو بنا یہ ریکوزہ پیوزہ ای جائیدات کبزہ جائیدات کبزہ جائیدات سپیسیفک ریلیف ایٹین 77 سیون دو صورتحال سیکشن ایٹ اور سیکشن نائن میں واضح ہوتی ہیں سب سے پہلے ہے سیکشن ایٹ بڑا اہم معاملہ ہے اور میرا ذاتی کیعال ہے کہ لاہور کے علاوہ شاید موسٹی جو کیسیز ہوتی ہیں وہ سیکشن ایٹ جو ہے یہ قبضہ جائداد ٹائٹل کی بنیاد پر حق ملکیت میرا ہے اور مجھے ہی بدحل کر دیا جائداد میری مجھے نکال دیا سب سے پہلے سیکشن ایٹ سپیسیفک ریلی فیکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو مخصوص غیر منقولہ جائداد کے قبضے کا حق دار ہے ٹائٹل اس کے پاس ہے مالک ہے ملکیت رکھتا ہے یعنی وہ تمام حق حقوق جو اس کے پاس موجود ہیں وہ ہوتے ہوئے بھی وہ بچارہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے قبضے سے محروم ہو گیا ہے یعنی کوئی شخص جو مخصوص غیر منقولہ جائداد کے قبضے کا حق دار ہے جو اسے ذابطہ دیوانی میں دیئے گئے طریقہ اکار سے دیئے گئے ہیں جو پروسیجر ہے ریکووری کا اس کو واضح کی کرتا ہے سیکشن ایٹ اور اس میں ذابطہ دیوانی انیس سو آٹھ پروسیجر ہے اور دعوی جب بھی کبھی آپ نے سیکشن ایٹ کے تحت کرنا ہے یعنی اپنے حق ملکیت کا ثبوت آپ نے دینا ہے کہ میں مالک ہوں میں کا ملکیت میری ہے لیکن مجھے بے دہل کرنی ہے جائداد کا مالک ہوں اور کسی دوسرے شخص نے بغیر کسی قانونی استحقاق کے کوئی قانونی استحقاق نہیں ہے ڈیفینڈنٹ کا میری حق ملکیت والی جائداد پر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو پھر جو مالک ہے اس جائداد کا وہ قبضہ جائداد بار بنائے ٹائٹل حق ملکیت انڈر سیکشن ایٹ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون اپنی قبضے کی ریکووری کر سکتا ہے وہ سوٹ فائل ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے ہمارے ہاں خاص طور پہ جو ریوینیو کی پرکس کرتی ہیں ان کو یہ بات کا پہتا ہے کو شیرر کا کہ کھاتا ہے مشترک کے اندر کو شیررز ہوتے ہیں اگر کسی کو شیرر کو کسی دوسرے کو شیرر نے یعنی جائداد کے ایک حصے دار نے دوسرے حصے دار نے بہدہل کر دیا ہے تو پھر وہ خواہ ٹائٹل ہے اس کے پاس ملکیت کا لیکن پھر وہ سیکشن ایٹ کے تعد نہیں بلکہ پھر وہ سیکشن نائن کے تعد واپسی قبضے کی دادرسی حاصل کرے گا یہ ٹیکنیکیلٹی ہے سیکشن ایٹ اور نائن کو شیرر جب بھی آئے گا تو بھئی مجھے اگر میں کو شیرر ہوں مجھے بہدہل کر دیا گیا ہے تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے حق ملکیت کی بنا پہ سیکشن ایٹ میں آئیں لیکن اگر کو شیرر ہیں تو پھر سیکشن نائن میں آپ کو جانا کیونکہ سیکشن پرنسپل ہے کہ ہر کو شیرر پروپرٹی کی کی ایک ایک انچ کا مالک ہوتا ہے اور اسے جو ذہل یابی میں جانا ہے ایکشوالی اس کو بزریات پارٹیشن جانا ہوگا جب پارٹیشن ہو گئی پھر وہ مخصوص نمبر مخصوص خاتے کا مالک ہو گیا مخصوص خاتے کی جب تمہیمہ اس کے پاس ہے پھر حق ملکیت اس کا اس خاص نمبر تک محدود ہو گیا پھر وہ حق ملکیت کے تعداد آ سکتا ہے ہاں اگر کو شیرر ہے تو تقسیم جائے اس ٹیکنیکیلٹی کو دیکھنے کے لیے تین کی اصلاز ہیں قبضے کے کیسز میں بڑے اہم ہیں یہ کیسز دوہزار چھے وائیل آر پیج ون زیرو سیون ون ہے نائنٹین نائنٹین نائن ایسی ایم آر پیج ٹو تھری ٹو فائیو ہے اور دوہزار انیس ایم آر پیج ایٹی فور ہے ایسی ایم آر پیج ایٹی فور جی کو شیرر بھی اور یہ جو قبضے کے اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بڑے شہروں میں تو اور بات ہے ہمارے ہاں جو چھوٹے سٹیشنز ہیں وہاں پہ وکیل صاحب کا ریجسٹر جو ہے وہ حکیمی نسخوں سے زیادہ کی تصور کیا جاتا ہے ہمارے تو جاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہوں کیونکہ اس ہی بتا رہے گی تو پیس لی ہوتی ہے آگے چلتے ہیں یہ جو سر ابھی بتا رہے ہیں نا ایکچولی پوزیشن لینے کا یہ لیگل وے ہے وہ جو آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں نا یو ٹیوب کے اوپر آئیں میرے پاس آئیں بائیں گارز کھڑے ہیں تو میں آپ کو دس دن میں قبضہ دلاؤں گا اور میں یوں کر دوں گا اور میں یوں کر دوں گا وہ ساری چیزوں کے پیچھے نہیں جانا اور وہ بالکل رونگ وے ہے اور ہمارے لیگل ایتکس بھی اس کی اجازت نہیں لیتا ہے جب حلقے ملکیت ایک شخص کے پاس موجود ہے ٹائٹل موجود ہے اور اس کو زبردستی بیدہل کر کے قبضہ کر لیا جاتا ہے تو جو اصل مالک ہے وہ واپسی قبضے کا دعویٰ انڈر سیکشن ایٹ سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں داہر کرتا ہے لیکن اگر ایک شخص مالک کی اجازت کے ساتھ کسی جائداد پر قبضہ کر لیتا ہے اور بعد میں وہ نجائز قابض بن جاتا ہے اور نجائز قابض بننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی اب قبضہ میرا ہے تو پھر مالک جو ہے خواہ اس نے قبضہ ایمی کیبلی دیا ہے خواہ اس نے خود ہی کہا ہے کہ یہ تو میری میرا جو پلوٹ ہے نا اس پہ تھوڑے دنوں کے لیے سبزی لگا لو تھوڑے دنوں کے لیے کوئی کام کر لو دیا ایمی کیبلی تھا بعد میں اس نے کہا اس پہ تو بڑی اچھی فصل ہوتی ہے چلو اسی پہ قبضہ کر لیتا ہے جب قبضہ ہو گیا وہ مکمل بے دخل ہو گیا سیکشن ایت سپیسیفک ریلیف ایکٹی سیونٹی سیون جو ہے وہ سامنے آجاتی ہے اور اس کنڈیشن کے لیے ذہن میں رکھے گا کہ جب کبھی ایمی کیبلی قبضہ دیا ہو بعد میں وہ نجائز قابض بن جائے تو کس طرح کی ٹیکنیکلیٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوال اسے دو ہدار سولہ سی ایم آر پیج ون فور زیرو تھری جو ہے وہ ہمیں گائیٹ لائن دے دیتی ہے پیج ون فور زیرو تھری ایک بڑی اہم اور ٹیکنیکیلٹی ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا میرے ذاتی کیس میں کہ ایک شخص نے کہا کہ فلان شخص کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ایگریمنٹ ٹو سیل میں میں نے قبضہ لکھ کے دے دیا اس کو جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے اس کو قبضہ لکھ کے دے دیا تو حق ملکیت تو میرے پاس ہے مالک میں ہوں میں نے صرف اور صرف اس کو ایگریمنٹ ٹو سیل لکھ کے دیا اس میں قبضہ بھی لکھ دیا ہے تو پھر معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس کے خلاف نجائز قبضے کا دعویٰ تائر انڈر سیکشن ایٹ بار کر جائے گا اب وہ انڈر سیکشن ایٹ ہوا وہ ٹائٹل رکھتا ہے لیکن وہ اپنے ٹائٹل کو لکھ کے دے چکا ہے اب وہ جائے گا تو صرف اور صرف سپیسیفک پیفارمنس میں جائے گا پوزیشن سوٹ میں وہ نہیں آ سکتا ہوا اس کے پاس ٹائٹل موجود ہے یہ ایک ایکسپشن ہے دیکھئے میں یہ ہمیں ابھی تھوڑی دیر بعد سپیسیفک رلیف ایکٹ کی سپیسیفک پیفارمنس پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات پہ ڈسکس کر لیتے ہیں باقی کانٹریکٹ جو ہوتا ہے مواہدہ مواہدہ ہوتا ہے خواہ زبانی بھی ہو جائیں پہلے میں نے کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس خواہ حق ملکیت ہے اور وہ حق ملکیت رکھتے ہوئے بھی کوشیرر ہے انپارٹیشن پروپرٹی ہے اور انپارٹیشن پروپرٹی میں ٹائٹل رکھتا ہے تو وہ اگر اس کو دوسرے کوشیرر نے بیدہل کر دیا ہے اس کی پروپرٹی سے تو وہ تقسیم میں جائے گا وہ کتی صورت اس میں ریکاوری اور پوزیشن میں نہیں آسکتا انڈر سیکشن ایڈ نہیں آسکتا ریسٹیٹیوٹ کروانے کے لیے سیکشن نائن میں چلا جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی پوزیشن کو اپنی ٹائٹل کے بیسٹ پوزیشن کو ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو لکھ کے دے دیتا ہے تو خواہ وہ ٹائٹل تو رکھتا ہے لیکن وہ انڈر سیکشن ایٹ وہ پوزیشن ریکووری کا حق دار نہیں ہے اس حوالے سے نوٹ فرما لیجیے گا نائنٹی نائنٹی فور اسی ایم آر پیج فور تھری زیرو اور یہ عام طور پر ہمارے ہاں عام سی ایک پری پوزیشن ہے اور لوگ آتے ہیں کے لیے قبضہ واپس لینا ہے جبکہ اس کے حوالے سے اصل کام کیا ہوگا سپیسیفک پیفارمنس آف کانٹریکٹ میں جائیں وہ آپ نے قبضہ لکھے دیا ہے آپ نہیں لکھے دیا ہے جی نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی نائنٹی فور اسی ایم آر پیج فور تری زیرو ہاں illegal dispossession act 2005 جو ہے that is the criminal procedure وہ لیدہ سے ایک استغاثہ دائرہ ہوتا ہے اس پہ next lecture آنے جا رہا ہے پھر انشاءاللہ وہ ایک summary proceedings ہیں وہ فوجداری میں ہے وہ civil law میں نہیں ہے یہ ہم civil law پڑ رہے ہیں بلکل چال سکتی ہے civil بھی کٹھی بھی چال سکتی ہے لیکن mostly cases میں ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ illegal dispossession کا استغاثہ فائل کر دیتے ہیں تو پھر آپ بہت سے ایسی چیزوں کو بھی admit کر لیتے ہیں جو بعد وہی استغاثہ آپ کی اس لیے proper way جو ہے وہ specific relief ایکٹی آپ کو دے رہا ہے اس کے بعد بات آ رہی ہے title based property recovery of position تو یہ ہے ہمارے شہری propertyوں میں بعض وقت pt1 ہوتا ہے pt1 بعض وقت ہمارے دہات میں لال لکیر کی property ہوتی ہے اور بعض وقت انٹائٹلڈ utility بلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس بل میرے نام بجلی کا بل میرے نام بیاتا ہے خوابط تو utility بلز pt1 لال لکیر کا اسٹام وہ حق ملکیت کے زمرے میں نہیں آتے وہ جب بھی کبھی اس پر problem بنے گا تو پھر وہ section 8 میں نہیں بلکہ section 9 میں آپ نے possession لینا ہے title based possession نہیں آپ گین کر سکتے اس طرح سے ہے کہ حدود مقرر کی گئی تو گاؤں کا کچھ ایسا area ہوتا ہے جو بنیادی دور پر مشترک سب کی ہوتا ہے سب کی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے کوئی اس کا مالک جو مقابض ہے وہی مالک ہے جس کے قبضے میں ہے وہی مالک ہے تصور کیا جاتا ہے باقی وہاں پہ بڑے سے معاملات سامنے آتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سکول ہمیشہ سکول ہے قبرستان ہمیشہ بگوست جو مختص کی جاتی ہے جی اس پہ جو قبضہ ہو جاتا ہے سرکار کا مہت رہے یہ ہم پبلک پرائیویٹ پرسن کی بات کر رہے تو یوٹیلیٹی بلز جو ہیں میرے پاس ہیں اور قبضہ میرے پاس ہے یہ کوئی ملکیت کا ثبوت نہیں ہے پی ٹی ون میرے پاس ہے مل قبضہ میرے پاس ہے وہ نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے ٹرانزیکشن ثابت ہوگی ٹائٹل ثابت ہوگا then آپ سیکشن ایٹ سپیسیفک ریلی ایف ایٹی سیونٹی سیونٹی میں فعل کرتے ہیں دروائیس نہیں اس حوالے سے دوہزار پندرہ سی ایل سی پیج وان ٹریپل فائف وان ٹریپل فائف اس پہ آپ دیکھ لیتے گا اب آتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ ٹائٹل تو آئی نہیں ٹائٹل نہیں ہے جس قبضہ دیکھیں قبضہ یہ ہے کہ قبضہ تو آپ نے کر لیا تو آپ کے پاس قبضہ ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے بندہ آ رہا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی ون جو ہے یہ شہری پروپرٹیز کے حوالے سے ہے اس پہ آپ کو میں ایک ریفر کروں گا لاؤ لیکچرز بائی سلیم یکوب اس پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے پی ٹی ون لیگل ایشوز ٹھیک ہے جی اور اس پہ میرے کچھ اسائنمنٹس تیار ہیں وہ انشاءاللہ تین سے چار دن میں وہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں جو ریسٹک ٹیکنیکیلٹیز ہیں لیگل ایشوز ہیں تین چار سگمنٹس وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس میں یہ بات کلیر ہو جائے گی اس کے بعد بات آ جاتی ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ٹو تھاؤزن فائف والی بات ٹوٹلی فوجداری کاروائی ہے سملٹینیس بھی چل سکتی ہے کہ ایک بندے کا ٹائٹل بیسٹ ریکووری او پوزیشن کا دعویٰ چل رہا ہو اور ساتھ ساتھ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ٹو تھاؤزن فائف کا استغاثہ بھی چل رہا ہو لیکن اگر اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ٹو تھاؤزن فائف کا استغاثہ خارج ہو گیا ہے پھر بھی پھر بھی حق ملکیت کی بنا پر سیکشن ایٹ ریکووری او پوزیشن میں وہ فعل کر تہر وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے اپنے قبضے کو واپس لے سکتا ہے حصل میں کسی بھی ایمیوبل پروپرٹی جس کو مالک نے قانونی اور شریع طریقے سے حاصل کیا ہے کسی کے غاسبانہ قبضے کے تحت اس کو اپنے حق ملکیت سے محروم ہونا پڑ جائے یہ تو بڑی ہی نائنصافی ہے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا حلق ملکیت سے محروم کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اور اسلام قانون ایسی ظلم کو روکنا چاہتا ہے اور اسلام یہی جاتا ہے اور دین بھی یہی جاتا ہے دین کے ساتھ ساتھ قانون بھی یہی جاتا ہے کہ ایسے لوگوں بھی سرکوبی کی جائے اور کبھی بھی جو غاسب ہے نا وہ مالک نہیں بن جاتا اور جو مالک ہے وہ ایک نائک دن اپنی جائدات کا قبضہ حاصل کر ہی لیتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو اس کے لیے سیکشن نائن میں ہم آ رہے ہیں سیکشن نائن میں ٹائٹل بیسٹ پوزیشن ہے اگر آپ کے پاس ٹائٹل ہے حق ملکیت موجود ہے آپ سیکشن نائن سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیونٹ میں دعویٰ دائر کر کے ریکاوری اور پوزیشن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر سیکشن نائن میں چلے جائیں اور پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ سوٹ فار ریکاوری اور پوزیشن کرتے ہیں اس میں دو اہم ٹیکنیکیلٹیز آ جاتی ہیں ایک آتی ہے لیمیٹیشن کی دوسری آتی ہے کوٹ فیس کی ریکاوری اور پوزیشن کے جو سوٹس ہیں ان کے لیے سیکشن سیون سب سیکشن فائیف کوٹ فیس ایکٹ امینڈیڈ نائنٹین سیونٹی تری جو ہے وہ اپلائے ہوتی ہے اور ایسے سوٹس کا اختیار سماعت کے اوپر سیکشن تھری سوٹ ویلویشن ایکٹ رول ون کلاس اور رول ثری کلاس دی اور ہائی کوٹ رولز اینڈ آڈرز والیم اے چیپٹر تھری ٹیل کرتا ہے اور جو سکنی مکان ہے اگر کسی کا باغ ہے ارازی ہے اس کے اوپر مالیت جائدات کے مطابق جو ہے کوٹ فیس لگتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچیس ہزار روپے تک کوٹ فیس بے گوفر پچیس ہزار سے لے کے دو لاکھ روپے تک ساڑھے سات پرسنٹ اور دو لاکھ سے اوپر انڈیفینیٹلی پندرہ ہزار کی کوٹ فیس اور جب کبھی بھی کوٹ فیس کا معاملہ آ جائے ریکووری اوپوزیشن سیکشن ایٹ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سوٹس کے دورانیے میں تو پی ایل ڈی انیس سو استی لاہور ہائی کورٹ پیج فور سیون ون ہے دو ہزار دو ایم ایل ڈی پیج ایٹ سکس زیرو ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ لاہور ہائی کورٹ پیج تری فور زیرو ہے جو اس بات کو پڑے اچھے انداز سے کوٹ فیس کیشنز کو ڈیل کر دیتی ہے اس کے بعد لیمیٹیشن پہ آ جاتے ہیں لیمیٹیشن کیا ہے اس طرح کے معاملات میں تو ریکووری اوپوزیشن انڈر سیکشن ایٹ ٹائٹل کی بیس کے اوپر جب ریکووری گلینی ہے تو آرٹیکل وان فورٹی ٹو آرٹیکل وان فورٹی فور لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹ اپلائی ہوگا اور میاد جو ہے وہ بارہ سال یعنی جب آپ کو بیدہل کیا گیا ہے تو ویدین ٹویلو ایئرز بارہ سال کے اندر اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے اور اگر بارہ سال کے بعد آپ نے دعویٰ دائر کیا کہ مجھے بارہ سال پہلے بارہ سال گزر گئے ہیں تو مجھے جناب ان فلان فلانے بیدہل کر دیا تھا تو پہلے سوئیو میں تھے آپ لا ہیلپس ویجلینٹ ناہ کی ڈولیٹس آپ گھر میں سوچتے رہے ہیں اور اس لیمیٹیشن کی ٹیکنیکیلٹی کے لیے پی ایل ڈی دو ہزار دو لاہور ہائی کورٹ پیج وان سیون زیرو ہے پی ایل ڈی دو ہزار دو لاہور ہائی کورٹ پیج وان سیون زیرو دو ہزار ایک اسی ایم آر پیج فور زیرو تھری ہے دو ہزار تیرہ اسی ایم آر پیج وان فائیو سیون ہے اور اسی حوالے سے ایک اہم ٹیکنیکیلٹیز پی ایل ڈی دو ہزار نو سپریم کورٹ آف پاکستان پیج نائنٹی فائیو اسی ٹیکنیکیلٹی کو ڈسکس کر دیتی ہے سیر اپی ایل ڈی دو ہزار دو ہزار آہ دو ہزار ایل ڈسکس کر دیتی ہے سیر ایل ڈسکس کر دیتی ہے 403 اور سر ابھی جو تھوڑی دے پہلے آپ نے دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار تیرہ کے بعد پی ایل ڈی دوہزار نو سپریم کورٹ پیچ نائنٹی فائی دیکھیں حضور میں نے پہلے بتا دیا کہ پچیس ہزار روپے تک جو ہے نا کوٹ پیس ویو آف ہوتی ہے پچیس ہزار سے لے کے دو لاکھ روپے تک دیکھیں مالیت جو ہے وہ جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہ ہے ساڑھے سات پرسنٹ دو لاکھ سے اوپر پندرہ ہزار ہنڈا کی وہاں دو ورم جی کورٹ فیس کا آپ لکھیں گے کہ کورٹ فیس اتنی مطیعن کی ہے جی بالکل ویلویشن جتنی بھی ہے نہیں جی یہ تھا ریکووری آف پوزیشن آن ڈا بیسیس آف ٹائٹر ملکیت کی بنا پہ اب ہم آ جاتے ہیں سیکشن نائن سوڈ بائی پرسن ڈسپوزیسٹ آف ایموبل پروپرٹی اب وہ بندہ آ رہا ہے جس کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہے کوئی حق کے ملکیت نہیں ہے وہ ریکووری آف پوزیشن کو کیسے گیر کریں ایک بڑی اہم بات ہے یہ فرق ذہن میں رکھے گا اُدھر ٹائٹل کی بات ہو رہی تھی ایدھر آن ٹائٹل کی بات ہونے جا رہی ہے سیکشن نائن میں جس کے پاس کوئی حق کے ملکیت نہیں ہے سیکشن نائن سپیسیفک ریلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون جو ہے واضح کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ایموبل پروپرٹی سے اس کی مرضی کے بغیر اور غیر قانونی طریقہ اکار استعمال کرتے ہوئے بے دہل کر دیا گیا ہے تو وہ ریکووری آف پوزیشن حاصل کرنے کا مستحق ہے اگرچہ وہ مالک بھی نہیں ہیں اور حق کے ملکیت یا ثبوت ملکیت اس کے خلاف ہے وہ مالک نہیں ہے دوسرا بندہ مدعی جو ہے سوری جو مدالہ ہے وہ مالک ہے لیکن وہ مالک نہیں بھی ہے پھر بھی وہ اپنی پروپرٹی جس سے اس کو غیر قانونی طریقے سے اس کی مرضی کے بغیر بدحل کر دیا گیا ہے وہ ریکووری آف پوزیشن لے سمتا ہے یہ بنیادی طور پر سمری پروسیجر ہے ریسٹوریشن آف پوزیشن انڈر سکشن نائن سمری پروسیجر میں فعل کرے گا اور چونکہ وہ مالک بھی نہیں ہیں اس کی ٹیکنیک ایریٹیز کو ڈسکس کیا گیا دو ہزار دس ایسی ایم آر ڈبل ون زیرو ایٹ پھر دو ہزار دس ایسی ایم آر پیج ون ٹو فائی فور میں اب یہاں پہ ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی آ جاتی ہے کہ ایک بندہ نجائز کابستہ صوبائی گورنمنٹ نے یا وفاقی گورنمنٹ نے آپریشن کیا اس کو بیدہ لکھر دیا تو اب وہ بندہ چونکہ سرک پبلک پلیس کے اوپر کابستہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں سیکشن نائن کی یہ پرائیویٹ لینڈ کی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ ایم موبل پروپرٹی سرک پبلک کی نہیں تو جب بھی اوپریشن میں لوگوں کو ڈسپوزیس کیا جاتا ہے تو وہ سیکشن نائن میں فال نہیں کرتے وہ ڈیکاوری اوپوزیشن میں نہیں آسکتے اس حوالے سے بڑی اہم ایک سیٹیشن ہے ایک کیسلا ہے لکھ لی جیگا نائنٹین ایٹی فائی سی ایل سی پیج ٹو تری زیرو نائن ہے یعنی یہ بات تو حق ہے کہ قانون قبضے کی حفاظت کرتا ہے کہ کسی کو اللیگلی ڈسپوزیس نہ کیا جائے فورسبلی نہ کیا جائے یہ گلتی ہوتی ہے لوگوں کی بھی کہ سرکار نے بعض وقت انکروشمنٹ کے خلاف اوپریشن کیا تو چلے گئے کہ ہمیں ڈسپوزیس کیا گیا ہے اور کیس چلتے بھی ہیں ویسے فیسیں بھی ملتی ہیں فیسیں ملتی ہیں آگے چلتے ہیں سیکشن نائن سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تاعت جو ڈسپوزیسٹ پرسن جب سوٹ فائل کرتا ہے تو وہ سمری سوٹ ہی ہوتا ہے سمری پروسیڈنز ہی ہوتی ہیں اور جو فائنل آرڈر ہے انڈر سیکشن نائن اس کے خلاف کوئی اپیل یا ریویو یا رویین کتی صورت تاعت نہیں ہوگی کتی صورت تاعت نہیں ہوگی بات یہیں تھی کہ بھئی تو تھا نجائز کا بس اب فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ جگہ تیری ٹائٹل تیرا نہیں ہے تو ویسے ہی بیٹھے ہوگی تھی آپ فارق ہو اب نہ آپین ہے نہ نظر سانی ہے نہ نگرہنی ہے اگر کسی شخص کو اس کی اموبل پروپرٹی سے بغیر اس کی مرضی کے اور اللیگل وے سے ڈسپوزش کر دیا گیا ہے تو وہ کانون کے اندر حق رکھتا ہے انڈر سیکشن نائن سپیسیفک رلی ایفیکٹیٹن سیونٹی سیون کہ وہ واپسی قبضے کے لیے سوٹ فائل کرے اگرچہ اس اموبل پروپرٹی کا وہ مالک نہیں آئے اور اس پروپرٹی کا ٹائٹل اس کے اگینسٹ ہے وہ مالک بھی نہیں ہے اور اس کی ملک جس کی ملکیت ہے وہ اس کے محالف کھڑا ہے اور دوسری بات ہم نے کی تھی کہ سبائی یہاں فیڈرل گورنمنٹ اگر بیدہل کرتی ہے ڈسپوزس کرتی ہے جیسے انکروچمنٹس میں کر کیا جاتا ہے تو ان کے خلاف سیکشن نائن سپیسیفک ریلیف ایک جو ہے وہ لائن نہیں کرتا کبھی بھی یہ گلتی نہیں کرتا میں نے کیس لاس بھی بتایا پھر آپ کو میں نے بتایا کہ جو سیکشن نائن کی پروسیڈنگز ہیں وہ سمری پروسیڈنگز ہیں یعنی ایک ایسے بندے کو ریلیف دیا جا رہا ہے جو نامالک ہے صرف قابض تھا اس کو اس کو بدحل کر کے قبضہ واپس لیا گیا ہے اسی وجہ سے جب بھی سیکشن نائن کے تحت جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف نہ ریویو ہوگا نہ رویین ہوگی نہ بھی دیٹس آل نہیں بلکہ بنیادی طور پر قانون قبضے کی حفاظت کرتا ہے اور میری ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا سائی قبضہ ملکیت کی ماں ہے اگر آپ کے پاس ملکیت ہے اور قبضہ نہیں ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح آپ کے پاس باڈی ہے روح نہیں نائن ٹین اوف رائٹ لیگل رائٹ سوف پروپرٹی جو ہے وہ پوزیشن ہے قانون قبضے کی حفاظت کرتا ہے اگر یہ جو پوزیشن ہے وہ ٹائٹل بھی نہیں رکھتا ہے پھر بھی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور ایموبل پروپرٹی پر کسی قابض شخص کو بغیر کسی قانونی کاروائی کے ایلیگل وے کے ساتھ بے دہل کرے اور خود ہی جج بان کر اپنا فیصلہ کرے یہ قانون اس کو حق نہیں دیتا کسی بھی شخص کو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین فیفٹی نائن علاباد ہائی کوٹ پیج ون میں ڈسکس کیا گیا اور اسی بات کو ری انٹرپیٹ کیا نائنٹین ایٹی فائیو سی ایل سی پیج ٹو ٹی زی رو نائن میں سیکشن نائن کے تحت فوری انصاف فوری ریسٹیچوشن ریکاوری اوپوزیشن بغیر کسی توالت کے واپسی قبضہ اس وجہ سے کہ ناجائز قبضے کو نا قانون مانتا ہے نا انصاف مانتا ہے نائن دین مانتا ہے دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی ایک بالشت بالشت کہتے ہیں ایک گرہ کے برابر ایک ہاتھ کے برابر ایک بالشت کے برابر زمین بھی ناجائز قبضہ کی روز قیامت اس کو زمین کے سات حصے کٹ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے دین بھی اس کے خلاف انصاف کے تقاضی کے بھی خلاف اور قانون بھی اس بات کو سختی کے ساتھ منع کر دیتا ہے بعد اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات ہم غلطی کر دیتے ہیں کہ سیکشن نائن کے تحت جب ہم قابض ہوتے ہیں ایک پروپرٹی پہ اور اس کی ریکوری کے لیے ہم آتے ہیں کہ جناب میں اس جگہ کا قابض ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں ریکوری آف پوزیشن کی بجائے ہم لوگ اپنا حق جتانے کے لیے کہ قبضہ میرا تھا استقرار حق کا دعویٰ کر دیتے ہیں یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیکلریٹی سوٹ پلس ریکوری آف پوزیشن آف ایمول پروپرٹی یہ دونوں یا کر دیتے ہیں یہ ہم وقیلوں کی ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جو تس سال کیس چلتا ہے بعد میں انڈیکیٹ ہوتی ہے اور ایسی صورتحال میں کیس فارغ ہوتا ہے اس حوالے سے دوہزار پندرہ سی پیج فور سیون تری واضح کر دیتا ہے کہ جو پوزیسر ہے اس کا لیگل رائٹ نہیں ہے تو ڈیکلریٹری سوٹ میں وہ کیسے آ سکتا ہے دیکھئے حضور ایک نجائز کابض جو ہے جس نے زبردستی ایک پروپرٹی میں قبضہ کیا ہے وہ غاصب ہوتا ہے دوسروں کے رائٹس کو انفرنج کرنے والا ہوتا ہے لیکن پھر بھی قانون اس کے قبضے کو تسلیم کرتا ہے تسلیم کرتا ہے تو سیکشن نائن کے تحت ریکوری آف پوزیشن اس کو دی جاتی ہے اور جب بھی آپ سیکشن نائن میں دعویٰ دائر کرتے ہیں تو آپ اپنی پلینٹ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ پلینٹیف کو اس کی مرضی کے بغیر اور بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے انلیگلی فورسبلی ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے مرضی کے بغیر اور غیر قانونی تو اب صحیح ایک بڑی اہم ٹیکنیکی ریٹی ہے جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کی سیکشن ایٹ انٹرپوٹیشن میں وہ تھی کو شیرر کا مسئلہ کہ جب بھی کبھی اسی کو شیرر کو دوسرا کو شیرر آف بیٹ پروپرٹی بے دخل کرتا ہے غیر قانونی طریقے کانس سے تو وہ سیکشن ایٹ کے تحت حق ملکیت تو رکھتا ہے ٹائٹل تو رکھتا ہے لیکن وہ ادھر دعویٰ دائر نہیں کر سکتا وہ سیکشن نائن کے تحت اپنی پوزیشن کو ریکور کر سکتا ہے البتہ جو پیٹنٹ اس کے لیے بھی ریلیف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی تقسیم میں جائے اور واپسی قبضے کا دعویٰ جو ہے وہ سیکشن نائن کے تحت دائر کرنے کا حق رکھتا ہے اس حوالے سے میں نے پی ایل دی سپریم کورٹ پیج بان زیرو سیون ون خاص طور پہ جو لوگ ریوینیو کی پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ بات دہن میں رکھ لیں اور یہ اس کو نوٹ کر لیں پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن سپریم کورٹ پیج وان زیرو سیون ون سپریم کورٹ پاکستان نے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے اس میں انٹروپیٹ کیا ہے میرا خیال ہے کہ کوشیرر کے پوزیشن کے حوالے سے اس ججمنٹ کے علاوہ آپ کو کسی اور ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد بعض اکر معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنی جگہ پہ قبضہ دیتا ہے بعد میں قبضہ تو امی کیبلی دیا گیا لیکن بعد میں وہ ایلیگل پوزیسر بن جاتا ہے مثلا تین انسی میں آپ چلے جاتے ہیں آپ اپنی اگری کلچرل لینڈ کسی کو دے رہتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے کے لیے بھئی یہ کام کر لو یہ لکھ لیجئے دو دو ہزار ایک سی ایمار پیج تری پور پائی جی میں کر دو 2001 سی ایمار پیج 3 4 5 جی جی دیکھ حضور یہ بات جو کسی آپ کر رہے ہیں یہ کسی ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری کا یہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں آپ اس کے حوالے سے ایگزیکیوشن آف ڈگری ایگزیکیوشن آف ڈگری بھائی سیلیم یکو وہ میرے یوگل پہ سرچ کیجئے گا یہ ایگزیوشن جو آپ اس پوچھنا چاہ رہے ہیں نا ایگزیوشن دیکھیں حضور معاملہ اس طرح سے ہے کہ حق کے ملکی یہ کریئیٹ نہیں کرتے وہ مالک نہیں ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ پروپرٹی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی یا سبائی گورنمنٹ کی ایگزیوشن تو مالک سے کروانی ہے آپ نے پشلے دونوں اسی طرح کیج تھا اس میں ایگزیوشن مانگنا چاہ رہے تھے میرے دوست شورٹی سے وہ کیسے ممکن آگے چلتے ہیں لیں اس کو وائل اپ کرتے ہیں سیکشن نائن کے تحت جب بھی کبھی آپ illegally dispossess کر دئیے گئے ہیں تو آپ نے جب suit فائل کرنا ہے recovery of possession کا اس میں چار ingredients کو آپ نے دعوے میں پورا کرنا ہے جو مدعی ہوگا اس کو دوسرے شخص نے بغیر اس کی مرضی کے بدحل کر دیا ہے ایم موبل پروپرٹی سے بدحل کر دیا گیا ہے دوسری چوتھی بغیر اس کی رضا مندی کے اس کو بدحل کیا گیا ہے اور چوتھا بغیر کسی قانونی جارہ جو ہی یہ چار ingredients آپ نے جب بھی section 9 specifically effect 1877 کے دعویٰ دائر کرنے ہیں ان چاروں کو آپ نے mention کرنا ہے اگر وائز آپ کا دعویٰ حتیٰ کہ کوئی بندہ لیز پر پروپرٹی لیتا ہے لیسی ہے اس کو بعض وقات زبردستی فارغ کر دیا جاتا ہے اس کے بدحل کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی section 9 کے تحر جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے اس اس پیویٰ پیج پیویٰ پیج 498 ہے 1989 CLC پیج 1318 ہے ہے 2014 MLD پیج 2236 سکس ہے آگے یہ سورس کی ٹیکنیکیلٹیز کے اوپر میں نے آپ کو کیس لاز دے دیئے ان کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا اور میرے پیج سے آپ کو یہ مل بھی جائیں گے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کیس لاز وہ کی اس لاز ہوتے ہیں جو وکیل نہیں بتاتے اس طرح سے ہر بندے کے سیکرٹس ہوتے ہیں اس طرح سے مرتا مر جائے وکیل اپنا ریجسٹر کو پانک نہیں کرتا اگلی جو ٹیکنیکیلٹی ہے نا سیکشن نائن کے تحت جب آپ نے ریکوری سوٹ فائل کرنا ہے وہ ہے کوٹ فیس کی سیکشن نائن کے تحت جب واپسی قبضے کے لیے آپ نے جانا ہے تو کوٹ فیس شیڈیول ون آرٹیکل ٹو کوٹ فیس ایکٹ امنڈیڈ فینانس ایکٹ نائنٹین سیمنٹی تری اس پہ اپلائے ہوگا جتنی مالیت جائداد ہوگی اس کے نصف حصہ پر کوٹ فیس آئید ہوتی ہے بس اگر فرض کریں کروڑ روپے کی پروپرٹی ہے تو اس کا نصف حصہ کیونکہ وہ کونسا مالک ہے وہ تو قابض ہے اس کے نصف حصے کی بنا پر کوٹ فیس آئید ہوتی ہے اور سالم قیمت کی بجائے نصف حصے کے حساب سے ہی کوٹ فیس آپ نے فکس کر لی ہے جب کبھی اس کے اوپر آپ کو ٹیکنیکیلٹیز اس کے بھی ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے اس کے اوپر پرابلم آ جائے تو این لار دو ہزار پندرہ سیول ڈائیجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے پیج ٹو فورٹی سیون پہ اس کے بعد سب سے اہم اور ٹیکنیکیلٹی ہے لیمیٹیشن میں یاد کیا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب کبھی کسی بھی دعوے میں لیمیٹیشن کا معاملہ آ جائے نا تو لیمیٹیشن is mix question of law and fact یہ صرف قانونی نکتہ نہیں ہے بلکہ fact کا بھی نکتہ ہے mix question اور جب بھی آپ نے article 9 specific relief act 1877 کے تحت دعویٰ کرنا ہے واپسی قبضے کا تو بدہلی کے 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے دعویٰ دائر کر دینا ہے otherwise لیمیٹیشن آڑے آ جائے گی اور دعویٰ زائد علمہ یاد ہوگا اور وہ خارج ہوگا اب اس کی ٹیکنیکیلٹیز کو آپ دیکھنا چاہیں اگر تو نوٹ فرما لیجئے گا 2015 c.lc page 1074 ہے 2018 mld page 1 336 ہے plj 2000 سپریم کورٹ page 1894 1990 c.lc page 230 ہے جو لیمیٹیشن آف ریکاوری آف پوزیشن بائی اللیگلی ڈسپوزیسٹ پرسن کے سوڈز میں لیمیٹیشنز کو ڈیل کر دی لے حضور یہ تھا قبضہ جائداد کے دونوں دعواجات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں جس طرح میٹم نے کہا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دس دنوں میں قبضہ واپس ہوگا اس طرح سے قبضہ واپس نہیں ہوتا یہ دو جو میں نے دعواجات آپ کو بتائے ہیں یہ اصل طریقہ کار ہے قبضہ واپس لینے کا قانون میں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہے سپیسیفک ریلی فیکٹ کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو سیکشن ہے سیکشن ٹویلو اپ ٹو سیکشن تھرٹی سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ تعمیل مختص معاہدہ یعنی معاہدہ جات جو آپ کرتے ہیں ان کو پرفارم کیسے کروانا ہے سپیسیفک ریلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون کی سیکشن بارہ سے تیرہ تھا اب صاحب قانون میں بات آجاتی ہے کہ معاہدے کی تعمیل کیسے کروانی ہے یہ طریقہ خار دیا گیا ہے اور اگر قانونی زبان کے علاوہ میں بات کروں تو معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ مرے اور مکرے کا دنیا میں کوئی علاج لیکن قانون سپیسیفک ریلی فیکٹ تعمیلِ معاہدہ مختص سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہے اس کے ذریعے مکرے ہوئے شخص سے ریلیف کیسے لینا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی جو ریلیف ہے یہ ڈسکریشن آف کورٹ پر مبنی ہے جو کہ دیکھیں سپیسیفک ریلیف ایکٹ ٹوٹلی ایکوٹی اور جسٹس کے اوپر بیس کرتا ہے اگر کبھی بھی قانون اور انصاف میں ٹکراؤ پیدا ہوئے تو پھر عدالت جو ہے وہ قانون کا ساتھ نہیں دے گی بلکہ انصاف کا ساتھ دے گی میری بات ذہن میں رکھئے گا کہ قانون انسانوں کے لیے بنای جاتے ہیں انسان قانون کے لیے نہیں بنای جاتے ہیں اگر ایک پارٹی کے حق میں قانون ہے اور دوسری پارٹی کے حق میں انصاف ہے تو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کہے گا کہ انصاف کا ساتھ دینا ہوا اس لیے عدالت کی سوابدید پہ چھوڑ دیا گیا قانون انصاف سے بالا کر رہی ہے انصاف قانون سے بالا کر رہی ہے کورس کا اصل نصب علین جو ہے وہ عدل انصاف کا قیام ہے اور یہی مقصد ہمارے جوڈیشن سسٹم کا ہے اور سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہیں ایک 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 ریلیف ہے جس کو سپیسیفک حالات کے اندر زیرے کار لائے جاتا ہے یعنی اگر ایک کانٹریکٹ کسی ٹرسٹ کے متعلق ہے جہاں کمپنسیشن جو ہے وہ معقول دادرسی نہیں ہے اور معفضہ تیین کرنے کے لئے کوئی پمانہ ہی نہیں مل سکتا ویسے حالات میں بھی کانٹریکٹ کی خلاف ورزی یا معفضہ تیین کرنے کے لئے کیونکہ کوئی پمانہ نہیں ہے تو پھر معقول دادرسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کیا کانٹریکٹ کو کر دیا جائے سپیسیفکلی پی فارم یا معفضہ دیا جائے تو پھر معفضہ جو ہے وہ معقول دادرسی شمار ہوتا ہے کیونکہ بات وہی ہے جو احمد کیم صاحب نے کہا کہ جو منٹری ریلیف ہو سکتا ہے تو پھر سپیسیفکلی اس کو پی فارم یا سپیسیفکلی ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ وہ پیسوں کے ساتھ معافضے کے ساتھ تو معاملہ کلیر ہو سکتا ہے اس اہم ٹیکنیکیلیٹی کے لیے یہ آپ کو پریکٹس میں یہ بات اکثر مقدمات میں فیس کرنا پڑے گی اس کے اوپر آپ لکھیں نائنٹی نائنٹی ون پی ایل ڈی پیچ ہے ٹو سکس نائن سیون دو ہزار پندرہ ایتی ایمار پیج ایٹ ٹو ایٹ وقالت کے ابتدائی دنوں میں یہی سات آٹھ جو دعواجات ہیں انہی کے گرد ہی پوری سیول پریکٹس دھومتی ہے چند ایک باقی لیا جاتے ہیں وہ بھی موقع ملا تو دو ہزار بائیس تک کی کوئی ٹیکنکیلیٹی انشاءاللہ ایسی نہیں ہوگی جو ہم ڈس پیشنیم کریں گے کے وہ وہ ہمیشہ باقیلیٹی آگر پیشنیم کرنا چاہتا ہے میں کلین ہینڈ کے ساتھ عدالت میں آیا ہوں اور جو وحدے ہے وہ وحدے کی خلاف برزی کا مرتقی بور آئے ہیں میں اپنا پارٹ پرفارم کرنے جا رہا ہوں میں اپنی نیک نیجتی کے ساتھ آیا ہوں میرے ساتھ ڈیفینڈنٹ نے یہ معادہ کیا ہے وہ مکر گیا ہے میں اپنا نیک نیجتی کے ساتھ موجود ہوں اور اپنا پارٹ پرفارم کر رہا ہوں نیک نیجتی ایکویٹی کی روح ہے جس کو ثابت کرنا پڑے گا اور جاتے ہی سب سے پہلا جو کام آپ کو عدالت یا آپ کی نیک نیجتی کو جانشنے کے یہ کرے گی وہ کہے گی کہ بکیہ ذرے سمن جو ہے بیلنس رماؤنٹ جو ہے اس معادے کی وہ آپ جمع کروا دیں مثلا آپ نے ایک کروڑ روپے کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا بندہ پچاس لاکھ لے کے وہ لیٹو لیل سے کام لے رہا ہے اب آپ سپیسیفک ٹو فارمنس میں آف کنٹریکٹ میں لے کے وہ کنٹریکٹ چلے گئے آپ نے کہا میں نے پچاس لاکھ دے دیا باقی پچاس بھی دینے کے لیے تیار میں نے کے لیے جو تو عدالت بکیہ ذرے سمن جو ہے بیلنس مونک آپ سے جمع کروا لے گی پھر ڈگری جاری ہوگی اب یہ ایک ایسی ٹیکنیکیلٹی ہے جس جس سے آپ کو ابھی دو ہزار بیس سے پہلے نا یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا یہ ابھی لیٹسٹ جو ہے یہ انٹرپٹیشن سپریم کورٹ پاکستان نے دی ہے اور اس حوالے سے دو ہزار اکی ایسی ایم ایم آر دو ہزار اکیس ای ایم آر پیج جیلو سیون کہ جب مدعی آئے گا کوٹ میں آتے ہی نیک نیتی کو ثابت کر کے اپنے پارٹ کو پفارم کرتے ہوئے بکیہ ذرے سمن جو رہتا ہے اور اس کے معادے کا وہ جمع کروا دے گا اس کے بعد دو ہزار اکیس ایم ایل ڈی پیج وان فائیو ہے دو ہزار اکیس ایم ایم آر پیج وان ٹو فور وان ہے اس سے پہلی اس بات کو ڈسکس بھی کیا گیا ایک جگہ پہ لیکن وہ اس طرح سے اپلیمنٹ نہیں ہوا تھا دو ہزار سترہ ایسی ایم آر پیج وان سکس نائن سکس ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کو ری وزٹ کیا گیا اسی بات کو پی ایل ڈی ٹو تھاوزنڈ ٹوانٹی ٹو میں دو ہزار بائیس میں لاہور ہائی کورٹ پیج تھری سیون ٹو اس کے بعد بعض صورتحال ایسے ہوتی ہے کہ سپیسیفک پرفارمنس کا معاہدہ چل رہا ہوتا ہے تو مالک جو ہے اسی دورانیے میں پراپرٹی آگے سیل کر رہا ہے تو دورانے دعویٰ جو خریدار مقدمہ ہے نا وہ پارٹی نہیں بن سکتا اس حوالے سے دو ہزار پندرہ سی این سی ون زیرو سکس ون ہے آپ نے سپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ کس کے خلاف لینی ہے ڈیفینڈنٹ کے خلاف اب وہ دس جگہ پہ بیچ دے تو آپ ان کو پارٹیاں بناتے رہیں گے معاملہ دولت جائے گا نا آپ نے کنسنٹریٹ صرف ایک ہی پارٹی کو کرنا ہے جس پارٹی سے آپ نے وہ کانٹریکٹ کیا ہے جی کیسٹا لکھ لی جئے گا اس ٹیکنیک اینٹی کا دو ہزار پندرہ سی ایل سی پیج وان زیرو سکس ون ہے اس کے بعد ایک اور اہم ٹیکنیک اینٹی ہے وہ ہے معاہدے تو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتے ہیں لکھے لکھائیں لیکن ہمارے یہاں پہ پنجاب میں خاص طور پر زبانی معاہدے بھی ہوتے ہیں تو زبانی معاہدہ ہوتا تو معاہدہ ہی ہے نا یعنی کیا زبانی معاہدہ نہیں ہو سکتا قانون کوئی قدگن تو نہیں لگاتا تو زبانی جو معاہدہ ہے وہ بھی اسی طرح ہی پرفار ہوگا جس طرح سے ریٹرن معاہدہ جو ہے وہ پرفار ہوتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پرائمری ایویڈنس کی ضرور پڑے گی آپ کو باقاعدہ فرسٹ ہینڈ شہادتوں کے ذریعے اپنے مقدمے کو دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو کیے ہم معاہدہ ہم دونوں کا زبانی ہوا تھا یہ یہ گواہان کی موجودگی میں فلان فلان وقت پر پرفارمنس آف کانٹریکٹ ہوا زبانی کانٹریکٹ پہ بھی اسی طرح ہی ہوگا اس حوالے سے بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ڈسکس کی کہی تھی دو ہزار تیرہ اسی ایم آر پیج وان تھری ڈبل زیرو اور اس سے پہلے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ٹو سپریم پورٹ پیج تھو تھری ایٹ اس بات کو بڑے اچھی انداز سے انٹریکٹ کر دیں اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ ایک بندے نے کانٹریکٹ کیا کانٹریکٹ کرنے کے بعد ایک پارٹی فوت ہو گیا فرض کرتے ہیں ڈیفنڈنٹ پارٹی جس نے معاہدہ کیا وہ فوت ہو جاتی ہے تو چونکہ مرنے والا معاہدہ کر گیا ہے ایک مغل پروپرٹی جو بعد میں وارث وراست میں منتقل ہونے جا رہی ہے تو اس کا بار بھی اسی طرح ان پہ ہوگا اور جو وارثان ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہی اس کانٹریکٹ کی شرائط کی تکمیل کے پابند ہوں گے جس طرح سے وہ مرنے والا تھا کیونکہ کھانے میں تو وراست میں تو وہ حصیدار بن گئے اب وہ پروپرٹی آر ریڈی ایک جگہ پہ سوٹ پروپرٹی ہے اور اس پہ اس پہ ایک باقاعدہ طور پر سپیسیفک پیفارمنس کا دعویٰ چل رہا ہے تو وارثان ہی اسی طرح اس کانٹریکٹ کو پیفارم کرنے کے پابند ہیں اسی تکنیکیلٹی کو لکھ سیجیے گا NLR 2004 SCJPH1 NLR 2004 SCJPH1 اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو معاہدہ عام دور پر اب تو معاہدہ جات میں بھی ان پر لکھا جاتا ہے کہ معاہدہ حاضر کی تکمیل کہ وارثانے بازگشت بھی پابند ہوں گے اور قانون بھی ان کو پابند کرتا ہے کہ ایک بندہ جب ایک پروپرٹی بیچنے کے بعد فوت ہو گیا ہے تو وہ پروپرٹی یا اس کانٹریکٹ کی نسبت وہ اسی طرح پرفارمنس کے پابند ہیں جس طرح سے وہ مرنے والا تھے اب وارثان نے بھی اسی طرح ہی اس جو ان کی براست میں پروپرٹی آگئی ہے اس کا معاہدہ پرفارم کرنا ہے وہ انکار نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے آج کل تو فرشت وارثان بھی لکھائی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں ایک بڑی اہم مسٹیک ہوتی ہے کانٹریکٹس میں وہ ہے کسی بھی معاہدے کو ثابت کرنے کے لیے گواہان کی تعداد پر یعنی کانٹریکٹ کو ثابت کرنے کے لیے کام از کم دو گواہانِ حاشیہ جن کے سامنے وہ کانٹریکٹ پائی آئی تکمیل کو پہنچا ہے جن کے سامنے وہ وہ لکھا گیا ہے جن کے سامنے وہ کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے کیوں گے اگر ایک کانٹریکٹ میں ایک پراپٹی سیل کی گئی ہے رقم وصول کر لیا گیا ہے کانسیڈریشن وصول کر لی گئی ہے تو پھر بابند ہے وہ اس کانٹریکٹ کو پی فارم بھی کرے اس حوال سے ایک بات ذہن میں رکھے گا جس طرح سے دو گواہان منڈیٹری ہیں نا کسی کانٹریکٹ کو ثابت کرنے کے لیے اسی طرح ہی پراپٹی کی بابند جب بھی کانٹریکٹ ہوگا تو سیل کو ثابت کرنے کے لیے کانسیڈریشن یعنی ذرے ذر رقم کی ادائیگی کانسیڈریشن کو ثابت کرنا لازمی ہے اگر ثابت نہیں ہوگی تو وہ پی فارمنس پیسپی پی فارمنس او کانٹریکٹ ہارج ہو جائے گا اس کا دعویٰ فاری گئے اگر وہ ثابت نہیں کر پایا کہ اس نے رقم کیسے دی اس ٹیکنیکیلٹی کو لکھ لیں دو ہزار چھے و آیال آر پیچ ڈبل ٹو فائیو سیون جی رقم کو ثابت کرنا پڑے گا سیل کانسیڈریشن کہ اتنی رقم کے عوض یہ معاہدہ تیب آیا تھا اور اس طرح سے وہ ادا کی گئی بینک کے ذریعے کی گئی پی آرڈرز کے ذریعے کس طرح سے کی ہے پیش ڈبل ٹو فائیو سیون اس کے بعد کسی بھی کانٹریکٹ کے حوالے سے بہت ہی ہم بات ہے وہ ہے ٹائم کی جو وقت دیا جاتا ہے اندر میں آر تین ماہ بقیہ ذرہ سمن وصول کر کے ریجسٹری کروا دوں گا ٹائم ٹائم اس اسینس آف کانٹریکٹ ایک معاہدے کی روح اس کا بھقت ہے یہ نہیں ہے کہ معاہدہ کیا ہے پروپرٹی کا ایک لاکھ کے عوض معاہدہ تو ہو گیا ہے تین ماہ کے لیے ہوا ہے لیکن تین سال کے بعد ہی پیسے دیں گے ٹائم کی پابندی اب ٹائم اسینس آف کانٹریکٹ ایک ایسا ہی لیگل ٹیکنیکیلٹی ہے جو ہر سپیسیفک پیرفارمنس کے دعوے میں آپ کے آڑے آنے والی ہے آپ نے کہنا ہے کہ ٹائم اسینس آف کانٹریکٹ اور دوسرے پارٹی نے کہنا ہے کہ بھئی وقت کی پابندی کیسے لازمی ہے ملک کی حالات ایسے ہو گئے تھے جناب والیات ملک میں چونکہ سلاب آ گیا تھا اس وجہ سے جناب باروقت ادا نہیں کی ہے تو اس وجہ سے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم گین کر لیا ہے تو اس سے قیامت نہیں آ جاتی کوئی اتنا فرق نہیں پڑے لیکن بات ایسے نہیں ہے کہ وقت جو کانٹریکٹ ہے in its true sense وہ پر فارم ہونا چاہیے وقت کی بابندی لازمی ہونی چاہیے یہ ایک اہم ٹیکنیکیلٹی ہے جو ہر دعوے میں آپ کو پیس کرنی پڑے گی نوٹ کر لی جئے گا اس کے لا پوائنٹس کو دوہزار سترہ سی ایم مار پیج نائن زیرو ٹو ہے پی ایل ڈی دوہزار چودہ سپریم کورٹ پیج فائیب زیرو سیکس ہے دوہزار دس سی ایم مار پیج ڈبل تھری فور اس کے بعد دوہزار انیس سی ایم مار پیج نائن سیون فور ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت اچھی ٹیٹمنٹ ہے دوہزار انیس سی ایم مار پیج نائن سیون فور جب بھی ٹائم کی بات آ جائے گی نا کانٹریکٹ پہ تو پھر آپ نے اس پہ ریلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی نیک نیجیتی کو ثابت کرنا منڈیٹری ہے بکیہ ذری سمن اگر ان ٹائم جمع نہیں کرواتے پھر بھی دعویٰ خارج ہوگا اب ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ایڈیٹی ہے کہ بعض اوقات پروپرٹی کسی بچے کے نام پہ ہوتی ہے معاہدہ جو ہے وہ بچہ تو نہیں کر سکتا بچوں کی پروپرٹی کا معاہدہ کون کرے گا گارڈین اور گارڈین کون اپوائنٹ کرے گا کوٹ کرے گا یہ اہم ٹیکنیکیلٹی ہے جو اکثر دعواجات میں آ جاتی ہے اس حوالے سے لین مارکس جسمنٹ ہے دوہزار اٹھارہ وائی الار پیج ٹو سکس نائن وان اور دوسرا ایک اور بڑی بات میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ قانون میں دو کردار بڑے ظالم ہیں ایک مائنر کا بچوں کا اور ایک پردہ نشین لیڈی کا ان سے جب بھی کبھی بات معاہدہ جب بھی آپ کرنے جا رہے ہیں پروپرٹی ان کے نام پہ ہے تو گارڈین بچے کا لازمی ہو دین ایگریمنٹ کرنا چاہیے اس کانٹریکٹ کی ویلی ہوگی ہے درواز میں کانٹریکٹ کیسے ہوگا دوسرا ٹیکنیکیلٹی آ جاتی ہے پردہ نشین لیڈی کی جب بھی کبھی پردہ نشین لیڈی یا ضعیفل عمر افراد جو ہوتے ہیں ان کے معاہدہ کی معاملہ آ جائے تو یاد رکھئے گا کہ چونکہ کل کلانکو پردہ نشین لیڈی کوٹ میں آتے ہی پہلی پیشی پہ مکر جاتی ہیں وہ کہتی ہیں جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سائل کس پہ کروائے ہیں میں تو انپاد عورت ہوں پردہ نشین لیڈی تو جب بھی کانٹریکٹ وہ کرنا ہے کانٹریکٹ وہ ہونا چاہیے جس میں اس پردہ نشین لیڈی یا ضعیفل عمر عورت کا کوئی خیر ہوا مجود ہو اس کا کوئی بھائی اس کا کوئی بیٹا اس کا شوہر یا کوئی نہ کوئی موجود بطور گواہ ہو اس ٹرانزیکشن میں ادر وائز سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں وہ پردہ نشین لیڈی آپ کو دعویٰ نہیں گیتنے دیتے ہیں اس ٹیکنیکیلٹی کو لکھ لیجئے گا دو ہزار بارہ اسی ایمار پیج ون ٹو فائیو ایٹ میں دو ہزار دس اسی ایمار پیج ٹیپل ون سکس ہے دو ہزار ایک اسی ایمار پیج سکس زیرو نائن ہے دو ہزار آٹھ اسی ایمار پیج ون ٹو زیرو ون ہے اس کی ان کی موجودگی میں پراپٹی بردہ نشین لیڈی کی ہے کانٹریکٹ بردہ نشین لیڈی کرے گی لیکن جب یہ ساری معاملات آپ پورے کر دیں جب تک یہ آپ سارے معاملات پورے کر دیتے ہیں تو پھر بھی ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ آپ کو سپیسیفک پیفارمنس آف کانٹریکٹ ڈگری کر کے دیتی ہے یا نہیں ٹوٹلی ڈسکریشن اور کورٹ می رفیوز ایون کانٹریکٹ پروو کانٹریکٹ پروو ہو گیا ہے ڈسکریشن آف کورٹ ہے آپ نے نیک نشتی بھی ثابت کر دی ذرہ زمن بھی جبا کروا دیا آپ سپیسیفک پیفارمنس آف کانٹریکٹ کو ایز یور رائٹ کلیم نہیں کر سکتے عدالت سے اب اس ٹیکنکیلٹی کو دیکھنے کے بھی یہ دو ہزار بارہ اسی ایمار پیج نائن ڈبل زیرو دو ہزار بارہ اسی ایمار پیج نائن ڈبل زیرو اور پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ سپریم کورٹ پیج ڈبل ون نائن ہے دو ہزار دس ایمار پیج ڈو ایٹ سکس ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم ٹیکنکیلٹی اگر لکی لی سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہے آپ کے حق میں ڈگری ہو گیا ہے تو یاد رکھے گا کہ کانٹریکٹ سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی جو ڈگری ہے وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ ڈگری ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو سلطانی بینامہ بنے گا اس ڈگری کی بنیاد پہ جو ریجسٹری ہونے جا رہی ہے وہ ریجسٹری ٹائٹل کریئٹ کرے گی ڈگری جو ہے وہ ٹائٹل کریئٹ نہیں کرے گی اس کانٹریکٹ کے حوالے سے جب تک کہ وہ ریجسٹری ہو نہ جائے اس حوالے سے اس ٹیکنکیلٹی کو دیکھئے گا نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج وان سیون پائیف میں اور دو ہزار انیس وائی اللہ پیج ڈیبل ٹو ثری میں اور دورنگ دی پنٹینسی آف سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ ایک آخری پھڑا پڑتا ہے ڈگری ہو گئی ہے اب سٹام خریدنے ہیں ڈگری ہو گئی ہے اب ریجسٹری کروانی ہے نا تو سٹام خریدنے ہیں تو سٹام کیا ذرے ڈگری پر لگے گا سٹام ذرے ڈگری پر نہیں لگے گا بلکہ انڈر سیکشن ٹونٹی سیون اے سٹیم پیکٹ جو مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ پراپرٹی ہوگی جو ڈپٹی کمیشنر یا ایف بی آر نے جو جاری کیا ہوا ہے شیڈیول اس کا اس کے مطابق اس کے سٹیم پی پر نکلیں گے نا کے ذرے ڈگری کے مطابق اس حوالے سے دو ہزار سترہ اپیل کیسز پیج نائنٹی سیون ہیں پی ایل جے دو ہزار سولہ سپریم کورٹ پیج ڈبل تھری ہیں دو ہزار دس سی ایم آر پیج پیج فائیو سیون ہے جی ممبر دو ہزار گیارہ و آئی اللہ پیج سکسٹی فائیو ہے دو ہزار دس سی ایم آر پیج فائیو سیون ہے سر اگریمنٹ ہوتا ہے پردہ نشیر لیٹی کے ساتھ اور پردہ نشیر لیٹی کے ساتھ جی اور وہ اسے اپنے پارٹ کے پارشلی بھیان اس نے پرفارم کرنے پارشلی اپنے پارٹ کے اس کے بعد وہ پریلیشل کیا پردہ نشیر لیٹی جب ایک دفعہ ڈگری ہو گیا ایڈمیٹ ہو گیا ایڈمیشن آگیا نا اس کے بھی بس پچھ پی بس پر تام ہو گیا اور ایک اہم بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کانٹریکٹ کے اندر قبضہ دے دیا گیا ہے نا تو وہ قبضہ لیگلی ہے ایک بندے نے کانٹریکٹ مثلا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہوتا ہے کہ اقرار نام موحدہ بیعہ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنی رقم وصول شد اور موقع پر قبضہ دے دیا گیا تو وہ جو قبضہ دے دیا جاتا ہے نا ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر جو کانٹریکٹ کے اوپر دیا جاتا ہے اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے مالک نہیں بن جاتا ٹائٹل کریئٹ نہیں کرتا ایک ایگریمنٹ ٹو سیل موحدہ بیعہ سے اس کانٹریکٹ سے کوئی حق ملکیہ ظاہر نہیں ہوتی اس کی بلکہ صرف اور صرف جو قانونی اس کو تحفظ حاصل ہیں اس قبضے کو جو لکھ کے دے دیا گیا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے پچھلے دنوں ایک کیس میں مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی تھی اور نوٹ فرما لیجئے دو ہزار بارہ اسی ایم آر پیج ٹریپل وان سکس ہیں دو ہزار چودہ سی ایل سی پیج فور نائن ٹو ہے اس کے بعد آخری جو سیگمنٹ ہے سپیسیفک پیفارمنس آف کانٹریکٹ کا وہ جا رکھتا ہے کوٹ فیس پہ اب سپیسیفک پیفارمنس آف کانٹریکٹ کے مقدمے میں مالیت کوٹ فیس جو ہے اور اختیار سماعت عدالت جتنی رقم میں معاہدہ بیع ہوا ہے انڈر سیکشن ٹین کوٹ فیس ایکٹ اسی مالیت کے اوپر کوٹ فیس تیعن ہوگی جتنے رقم میں معاہدہ تیع پایا ہے نا اتنی رقم کے اوپر ہی کوٹ فیس لگے گی وہ میں نے پہلے بھی بتایا بچیس ہزار تک ویسے ہی ویو اف ہوتی ہے کوٹ فیس پچیس ہزار سے لے کے دو لاکھ روپے تک کتنے پرسنٹ ساڑھے سات پرسنٹ ساڑھے سات اور دو لاکھ سے اوپر پندرہ ہزار یعنی بغرض کوٹ فیس اور اختیار سماعت عدالت سیم سیم ہے ایک ہی ہے اس حوالے سے دو ہزار سات اسی ایم آر پیچ ڈبل فائی ون لکھ لی جائے گا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ اگر ابتدائی مرخلے میں ہی واپس لے لیا جائے نا تو پھر کوٹ فیس واپس بھی مل سکتی ہے آپ نے دائر کیا ہے فوری واپس لے لیا ہے دوسری پارٹی مانگی آپ ہے جس پہ لے تو آپ نے ویڈرا کیا ہے تو پھر کوٹ فیس واپس ملنی چاہیے یہ وہ واپس لینے کے لیے لکھ لی جائے گا سپیسٹک پیفارمنس میں جب پھر کوٹ فیس واپس لینی ہے تو دو ہزار آٹھ ہم میل ڈی پیج فائی فور سکس پہ ریلائے کر لی جائے گا اس کے بعد سپیسٹک پیفارمنس کے معاہدہ جو سوٹس ہوتے ہیں اس میں مکس کسٹن آف لا اینڈ فیکٹ پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہے اندر میں یاد ہے یا نہیں یہ دعویٰ اندر میں یاد ہے یا نہیں تو آرٹیکل ایک سو تیرہ لیمیٹیشن ایکٹ انیسو آٹھ سپیسٹک پیفارمنس آف کانٹریکٹ کی لیمیٹیشن مقرر کرتا ہے تین سال جو طریح معاہدہ میں مقرر رکھی گئی ہے یعنی جب قادف ایکشن اکلو ہو گیا ویڈین تری یئرز آپ نے آنا ہے اور فرض کریں اگر ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں میاد ہی نہیں لکھی گئی کانٹریکٹ ہو گیا ہے لیکن میں یاد نہیں لکھی کہ کتنی ٹائم میں یہ رقم دے دی جائے گی یہ نہیں نکھا گیا تو پھر ایک بڑی اہم ٹیکنکیلٹی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مدعی کو یہ پتا چلے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے کہ تاریخ مقرر نہیں کی گئی معاہدے میں اور اس کی قاضف ایکشن اس وقت سے شروع ہوگی جب ڈیفینڈنٹ پارٹی مکر گئی ہے انکار آ گیا ہے تو انکار کا علم جو ہی ہوگا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تین سال آرٹیکل ایک سو تیرہ اس کی ٹیکنکیلٹی کو دیکھنے کے لیے دوہزار سولہ ایمیل ڈی پی ایج فورٹین کو دیکھئے گا یعنی انکار تامیل موحدہ سے تین سال جب مکرہ ہے تین سال لیمیٹیشن اس کو ذرا انٹرپیٹیشن اگر دیکھنی ہو وہ ہے دوہزار اٹھارہ سی این سی پیج وان تو تھری نائن اور ایک بڑی اہم ٹیکنکیلٹی ذہن میں رکھئے گا کہ بعض اوقات جو سیلر ہے وہ موحدے کو تسلیم کر لیتا ہے کوٹ میں آکے اور اس موحدے پہ جزوی عمل درامت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو موحدہ میں نے کیا ہے میرا فلان فلان معاملہ بنا ہوا ہے فلان جگہ پہ یہ کیس چل رہا ہے قبضہ لے لو بھئی جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا آپس میں ڈسپیوٹ ختم ہوگا میں تمہیں ریجسٹری کروا دوں گا تو دین ایسی صورت میں لیمیٹیشن جو ہے وہ نتھنگ ایلس کوئی معاملہ نہیں کیونکہ لیمیٹیشن is the mixed question of law in fact جب بھی دعویٰ دائر ہوگا وہ زائد المیاد نہیں ہوگا کیونکہ اس contract کی partial performance ہو چکی ہے میاد شمار نہیں ہوگی اور زائد المیاد بھی نہیں ہوگا اس حوالے سے دو ہزر سات وائیل آر پیج ٹو ڈبل وان سکس دیکھئے گا ہماری approximately جو 20% practice ہے نا سیون کی 20 سے 25% وہ اسی دعوے کے گھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں حضور آگے ہم جا رکھتے ہیں rectification of instruments درستگی تصحی دستابیتات rectify ہوتا ہے تصحی کرنا درست کرنا rectification of instrument section 31 سے section 34 specific relief effect 1877 جو ہے وہ اس کو discuss کرتا ہے rectification کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے instrument میں اگر کوئی دستاویز دوکا فریم یا پارٹیز کی mutual misunderstanding کی وجہ سے پارٹیز کا حقیقی مدہ جو مقصد تھا بیان نہیں کرتا وہ دستاویز میں بیان ہی نہیں ہوا ہے تو پھر کوئی بھی فریق یا اس کا کوئی جانشین اس دستاویز کی rectification کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے کیونکہ یا دوکا فریم ہوا تھا یا misunderstanding ہو گئی تھی اب اس کو rectify کر لیا جائے اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دوکا فریم یا پارٹیز کی mutual misunderstanding کی وجہ سے جو instrument پیش کیا گیا ہے وہ پارٹیز کا حقیقی جو مقصد ہے وہ بیان نہیں کرتا تو پھر ایک سیول کوٹ اس instrument کو rectify کرنے کی degree سادر کر سکتا تا کہ وہ دستاویز جس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی وہ مقصد پورا کیا جا سکتا لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ rectification کرتے ہوئے کسی party کے حق حقوق infringe نہ ہو جائیں اس حوالے سے all india reporter madras high court page 785 اور 2000 clc page 1827 2002 ylr page 1311 فرض کر لیں کہ a نے b کے ساتھ ایک دکان دو گدام فروخت کرنے کا معادہ کیا ہے لیکن معادے کے اندر فرض کریں دو کافری پہ یا parties کی mutual misunderstanding ہے یا اعتماد تھا ایک دوسرے پہ لکھا گیا ہے ایک دکان اور تین گدام جب کہ بیچے کتنے تھے دو گدام تو اب یہ اس دستاویس کے اندر ایک سکم غلطی تھی جو رہ گئی تھی تو کوئی بھی فریق اس کو rectify کرا سکتا ہے یہ rectification فوری طور پر کرانی چاہیے اگر جائدات rectification سے پہلے پہلے کسی نے خرید لی ہے اور وہ فریق نیک نیت اور consideration کے ساتھ خریدار ہے تو پھر وہ instrument use ہو گیا اب وہ rectification نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے use ہو گیا یہ جو قدقن ہے اس بنا کے اوپر لگائی جائتی ہے کہ قانون اور انصاف اس شخص کی حمایت کرتا ہے جو vigilant ہے پتہ چل گیا کہ بیچا تھا ایک دکان اور دو قدام لکھے ایک دکان اور تین قدام گئے تھے فوری طور پہ عدالت میں rectification میں چلے جائیں چکے گئے وہاں پہ گلتی کے ساتھ ایک دکان اور تین قدام لکھے گئے جو degree ہوگی rectification of instrument میں صرف قدام وں کی جو ایک داد زیادہ لکھی گئی ہے اس کی حد تک degree ہوگی باقی سارے کا سارا instrument same as it is ہوگا میرا خیال ہے میری بات سمجھ گیا اور اگر آپ دوکہ فریب یا مصری presentation کوئی الیجز کر رہے ہیں کہ جناب فلام بندے نے تو پھر اس کی تفصیل بھی لکھنی ہوگی لاس بھی لکھئے گا اس حوالے سے آل انڈیا ریپورٹر 1946 PC 42 اور اگر ایک معاملے میں ایک transaction میں ایک سے زائد دستاویزات لکھی گئی اور وہ غلطی کے ساتھ کوئی غلط لکھی گئی ہیں تو transaction ایک ہی ہے جارہ دستاویزات ہیں تمام دستاویزات کی بھی ریکٹیفکیشن ہو سکتی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک transaction تھی تین دفعہ اس کا معاملہ لکھا گیا تین دستاویزات مختی مختلف لکھی گئی تو اب ان کی ریکٹیفکیشن سب کی ریکٹیفکیشن اور ایک اور اہم technique کو ذہن میں ریکٹیفکیشن صرف اور صرف context کی نہیں ہوتی بلکہ ہر قسم کی تحریری instrument مثلا وسیعت ہے ہبا ہے کوئی مختار نامہ دیا ہے کوئی بھی instrument جو لکھ دیا ہے ایک پارٹی نہ دوسری پارٹی کو اس کی ریکٹیفکیشن اسی طرح ہوگی جس طرح معادے کی جائے اس حوالے سے landmark adjustment ہے آدھ انڈیا reporter 1931 سند آئی code page 78 آگے چلیے لیکن ایک سکم ہے کہ باہمی گلتی کی بنا پہ گلتی رہ گئی ریکٹیفکیشن خود بھی کروا سکتے ہیں جانشین بھی کروا سکتے ہیں اور اگر ریکٹیفکیشن سوٹ فائل کرنے سے پہلے یہ جائداد جو اس instrument میں لکھی گئی ہے کسی دیگر شخص کو منتقل کر دی گئی اور جس کو منتقل کی گئی ہے وہ جو باہر ہے وہ نیک نیت ہے اور with consideration اس نے خریدی ہے تو پھر آپ آ جائیں کہ وہ اس وقت وعدے میں یہ غلطی رہ گئی تھی تو بھئی ایسی غلطی کو ریکٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے آل انڈیا ریپورٹر 1946 پیج 42 اور آل انڈیا ریپورٹر 1939 مدراز سائی کوٹ پیج 10 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتا ہے اور دوسری بات ذہن میں رکھئے گا کہ بارسان جو ہیں وہ دائری دعویٰ کر سکیں گے ریکٹیفیکیشن کا ان کی طرف سے کوئی اور اجنبی شخص جو ہے اس کا تو انصر نہیں ہے اس کی طرف تو جاتی نہیں اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا اس کے بعد جب بھی ریکٹیفیکیشن کے لیے آپ جائیں گے تو ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلیٹی سامنے آئے گی کہ جتنی جائداد کا مدعی کو فائدہ پہنچتا ہے جتنی جائداد کو ریکٹیفائی کروانا ہے اس کی مالیت کے اوپر انڈر آرٹیکل وان شیڈیول وان کوٹ فیس ایک کوٹ فیس آئے دو مثلا ایک شاپ اور دو گدام بیچے تھے جو میں نے ایک گدام گلتی سے زیادہ لکھا گیا تو وہ ایک گدام جس کو ریکٹیفائی کروانا مقصود ہے نا وہ پروپرٹی کی حد تک آپ نے کوٹ فیس ادا مقصود اگر اگر زیادہ ہے دو لاکھ سے اوپر جی اس کے بعد اگر لیمیٹیشنز کو دیکھنا ہے تو انڈر آرٹیکل نائنٹی فائی نائنٹی سکس لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین ایٹ میاد تین سال ہے اور اگر دوکہ فریب ہے تو جس وقت اس دوکہ فریب کا نالج ہوا ہے فوری طور پر آپ نے تین سال کے اندر اس حوالے سے ایک بڑی لینڈمارک جیجمنٹ ہے جو آج ابھی بھی ریوزٹ کی جاتی ہے آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ٹونٹی فائیو پتنا آئی کوٹ ہے پیج سیون سکس فائیو ہے نیکس چلتے ہیں کینسیلیشن آف انسٹرومنٹ کینسیلیشن آف انسٹرومنٹ جو ہے سیکشن تھرٹی نائن سلے کی سیکشن فورٹی وان سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیونٹ اس کو ڈیل کرتا ہے کسی شخص کے خلاف کوئی انسٹرومنٹ وائڈ یا وائڈیبل قرار دیا جا سکتا ہو اور اسے اس بات کا شبہ ہو کہ یہ دستاویز جو ہے یہ انسٹرومنٹ جو ہے کسی وقت بھی اس کے لیے باعث نقصان ہو سکتا ہے اگر اس وائڈ یا وائڈیبل انسٹرومنٹ پہ کوئی کاروئین نہ کی گئی تو لہٰ لہٰ لہذا انسٹرومنٹ لہذا ہم عام فیکس کو آپ نے باقاعدہ طور پر لکھنا ہے جن فیکس کی بنا پہ آپ بطور مدعی سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹرومنٹ ووئیڈ ہے یا ووئیڈیبل ہے ادروائز آپ کا دعویٰ حارش ہے اس حوالے سے دوہزار تین وائی الار پیج ون فائیو سیون زیرو ہے وان فائی سیون زیرو 2004 وائی الار پیج فیفٹی سیون ہے اگر ایک اہم ٹیکنیکیلٹی ہے کہ ڈیفینڈنٹ نے جو سوٹ پروپرٹی ہے جس کی بابت آپ کینسیلیشن آف انسٹرومنٹ میں آئے ہیں وہ فروخت کر دی ہے تو جو باہر ہے ہوا اس نے ویڈ کنسیڈریشن وہ پروپرٹی پرچیز کی ہے چونکہ وہ اس کے قبضہ میں چلی گئی ہے سوٹ پروپرٹی جس کی بابت آپ کینسیلیشن میں آئے ہیں تو اس کو پارٹی لاز بھی بنانا پڑے گا ادروائز آپ کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ ہی انسٹرومنٹ ہے باطل ہے اس کی منصوحی کی کیا ضرورت ہے لیکن it may be prudent to do so قانون ہمیشہ ویجیلنٹ کی مدد کرتا ہے انڈولینٹ کی ہیلپ نہیں کرتا جب آپ کے نالج میں آیا کہ یہ ووئیڈ ہے یا ووئیڈیبل ہے آپ فور ہی اس کی کینسیلیشن میں چلے جاتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ سپریم کورٹ پیج ٹو وان ٹو اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور ابھی جناب نے جو سوال کیا اس کا معاملہ ہم نے آ جاتا ہے اہم ٹیکنیکیلٹی ہے اگر کوئی شخص کسی انسٹرومنٹ میں پارٹی نہیں ہے تو وہ ڈیکلیریشن سوٹ فائل کر سکتا ہے کہ یہ جو موٹیشن ہوئی ہے یہ جو دستاویز لکھی گئی ہے یہ ووئیڈ ہے ڈیکلیریشن کس حوالے سے ڈیکلیریشن کس حوالے سے آئے گی ڈیکلیریشن آف لیگل رائٹ کی اور اس میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس شخص کے خلاف آپ کینسیلیشن آف انسٹرومنٹ کی ڈیکلیری لینے آئے ہیں اس نے آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ کیا ہے اور ڈیفینڈنٹ کس طرح سے فراڈ کا ذمہ دار ہے رسپانسیبل ہے اس بات کو یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ نے کینسیلیشن آف انسٹرومنٹ کا دعویٰ لکھنا ہے تو تین اہم پوائنٹس کو مدنظر رکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ووئیڈ انسٹرومنٹ ہے وہ کن فیکس کی بنا پہ ووئیڈ ہے دوسری بات کہ اگر اس انسٹرومنٹ کو منصوب نہیں کیا جاتا تو کیا اررپیرابل لاؤس ہو سکتا ہے نقصان کیا ہوگا اور تمام فیکس جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں تاکہ بطور مدعی آپ کا جو رائٹ ہے کینسیلیشن کروانے کا اس کو تقویت مل سکے اور تکیس رہا فیکس ناریشن 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 کینسیلیشن آپ نے اپنا ٹائٹل آپ نے اپنا رائٹ اپنا استحقاق لازمی بیان کرنا ہے اور ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے عام طور پر کہ جی دعوے میں عام طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ دستاویز جو ہے حقوق کے مدعی پر غیر موثر ہے حیج ہے یہ ناکافی ہے دستاویز قابل منصوحی ہے کس طرح سے قابل منصوحی ہے اس کی سارے فیکس کو بیان کرنا ہے اگر دوکہ فریب آپ دے رہے ہیں لکھ رہے ہیں الیج کر رہے ہیں تو وہ تمام فیکس جو دوکہ فریب کس طرح سے کیا گیا ہے اس کو تحریر کرنا ہے اس دوکہ فریب کی تفصیل آپ نے لازمی بیان کرنی ہے ادروائز دعویٰ حارج اب اس ٹیکنیکلیٹی کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو نائنٹی نائنٹی فور اے سی ایم آر پیچ ڈبل ٹو ڈبل نائن میں آپ پڑھ سکتے ہیں ڈبل ٹو ڈبل نائن ڈبل ڈبل ٹو ڈبل نائن ڈبل اب پہلے ہی ووئیڈ انسٹرومنٹ ہے تو بھئی منصوحی کی ضرورت ہوا نہیں ہے لیکن ویجلنٹ بنیں اور فوری اس کو منصوح کروالیں اور کوٹ فیس جو ہے اس جائداد کی مالیت جو کہ اس انسٹرومنٹ میں لکھی گئی ہے اس کے مطابق اس کی ٹیکنیکیلٹی کو دیکھنا چاہیں تو دو ہزر سولہ وائی آل آر پیچ ڈبل ٹو ڈبل ٹری ہے اور پی ایل ڈی ٹو تھاؤزنڈ ون لاہور ہائی کوٹ پیچ ڈبل ٹری ہے جی پیچ ہے وان ٹو ڈبل ٹری ڈبل ٹری جی جی پی ایل ڈی ٹو تھاؤزنڈ ون لاہور پیچ ڈی ٹو تھاؤزنڈ جی دو ہزار ایک لاہور پیچ ڈی اور جس دستاویز کی آپ کینسیلیشن میں جانا چاہتے ہیں تو وہ تحریر سے تھری یئر اس کی لیمیٹیشن ہوگی اگر فراڈ پر مبنی ہے یا باطل ہے تو پھر آرٹیکل نائنٹی بان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور آپ نے بدن تری یئرز جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دینا ہے جب آپ کے نالج میں آ گیا ہے کہ یہ دوکہ فراڈ کیس طرح سے ہوا ہے جب پتا چلا ہے دن لیمیٹیشن سٹارٹ ہوگی لیمیٹیشن سٹارٹ ہے اس پر ہوا ہے اس کے بعد اب ہم اگلے ٹوپک پہ آتے ہیں ڈیکلیر ایٹری ڈگریز پہ ڈیکلیر ایٹری ڈیکلیر ایٹری ڈگریز پہ کہ اسے مزید رلیف کے حصول کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ڈیکلیر ایٹری ڈگری کے علاوہ کسی مزید رلیف کا حقدار ہے اور اس کو طلب نہیں کر رہا تو عدالت اسے ڈیکلیریشن بھی نہیں دے گی اور اگر کوئی شخص کسی مزید رلیف کا طلبگار ہے اور اسے وہ نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کا پھر دعویٰ جو ہے مخارش ہوگا البتہ جو مزید رلیف وہ چاہتا ہے ڈیکلیری ڈگری کے حصول کے لیے اس کے لیے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ پریے کر سکتا ہے اگر آپ نے کوئی رلیف اغارہ نہیں کلیم کی تو اگر آپ نے کوئی رلیف اغارہ نہیں کلیم کی امینڈمنٹ کے ذریعے یا اس کے ذریعے کیسے پر آپ کر سکتے ہیں سر آرڈر ٹو رول ٹو میں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ڈگری ہو گئی دین ہو گیا اس میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے اپنے تمام رائٹس کو کلیم کیا تو ڈیٹس پوٹ اگر ایک آدھا رہ گیا ہے اور وہ اس سے ایفیلیٹڈ ہے اسی رائٹس سے ایفیلیٹڈ ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو ڈیکلیریٹری ڈگری ہے نا وہ کبھی بھی رائٹس کرییٹ نہیں کرتی بلکہ پہلے سے مجود جو رائٹ ہوتا ہے اس کو ڈیکلیئر کرتی ہے اس حوالے سے 2020 سی ایم آر پیش ٹو زیرو ٹو پہ دیکھئے گا اب ڈیکلیریشن جو ہے یا تو قانونی حصیت کے اوپر آتی ہے یا جائداد کے حقوق کے متعلق آتی ہے جہاں تک قانونی حصیت کا تعلق ہے یعنی لیگل کریکٹر ایسی حصیت جس کو قانون تسلیم کرتا ہے دوسرا بندہ تسلیم نہیں کر رہا مثلا کوئی ازواجی رشتہ ہے ماں باپ بیٹیوں کا رشتہ ہے اگر کوئی وارث بیوہ کو حق وراست سے محروم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ بیوہ نہیں ہے اس کو تطلاق ہو چکی ہے اور تطلاق مصر ہو چکی ہے تو پھر ڈیکلیریشن وہ خاتون حاصل کرتی ہے کہ میں بیوہ ہوں اس کی متعلقہ نہیں ہوں اور فلان فلان جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں متعلقہ ہوں بیوہ نہیں ہوں تو میرا رائٹ ہے بطور بیوہ اس کے انہیریٹنس کو گین کرنے کا تو ان کو روکا جائے اور تسلیم کروایا جائے یہ عدالت جو ہے وہ اس کے پہلے سے مجود جو حق حقوق ہیں ان کو ڈیکلیر کرتی ہے اور جائدات کے تنازیات کے اندر اگر کوئی شخص مدعی کی ملکیت تسلیم نہیں کرتا اپنی ملکیت ظاہر کرتا ہے قبضہ بھی نہیں دیتا تو اس حوالے سے جب آپ نے ڈیکلیریشن سوٹ فائل کرنا ہے تو آپ نے یہ ضروری بیان کرنا ہے کہ وہ آپ بطور مدعی جس پروپرٹی کی ڈیکلیریشن آف رائٹ طلب کر رہے ہیں اس کے ملک کس طرح سے بنے ہیں آیا آپ نے اس کو خریدا ہے مراست میں ملی ہے ہبے میں ملی ہے کس طرح سے آپ کو ملی ہے ڈیکلیریشن ڈیگریز لائے آف ایموبل پروپرٹی کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے گا کچھ جب بھی آپ کبھی ڈیکلیریشن آف رائٹ کو کلیم کریں گے تو آپ نے چار شرائط کو مدعی نظر رکھنا ہے سوٹ فائل کرنے کے لیے نمبر ون لیگل رائٹ بیان کرنا ہے آپ کا حق کیا ہے نمبر ٹو ڈینائل آف ڈیٹ لیگل رائٹ بائی ڈیفینڈنٹ نمبر سی اگر وہ ڈیکلیریشن کسی پروپرٹی سے متعلق ہے تو طلب کردہ جو ڈیکلیریشن ہے مدعی کی جائدات کا ٹائٹل یا لیگل رائٹ کس طرح سے اس کا کریئٹ ہوتا ہے اس نے وہ پروپرٹی پھری دی یا اس کو ہبا میں ملی یا وراست میں ملی یہ چیز اور چوتھ سی چیز ہے مدعی جو ہے وہ اگر ٹائٹل یا ریلیف کی نسبت مزید ریلیف طلب کرنے کے قابل نہیں اور اگر مزید ریلیف طلب کرنے کے قابل ہے تو وہ بھی طلب کر رہا ہے مگر عدالت کی سواب دید ہے کہ وہ ڈیکلیریٹری ریلیف اس کو دے یا نہ دے وہ تمام چیزیں ثابت کر بھی دے تو پھر بھی عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ ڈیکلیریٹری ڈگری جاری کرے یا نہ کرے کیوں کہ ڈیکلیریٹری ڈگری بطور حق طلب نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار انیس سپریم کورٹ پیش ڈبل فور نائن ہے اور ڈیکلیریٹری شوٹ صرف اسی صورت میں آپ دائر کر سکتے ہیں جب ڈیفینڈنٹ پارٹی آپ کے لیگل رائٹس اور آپ کے ٹائٹل کو ڈینائے کر رہی ہو اگر ڈینائے نہیں کر رہی ہو تو پھر قاضی فرکشن یہ فرور نہیں ہوتا نیسہ حوالے سے مزید ذرا لیکھنی جئے گا لیگل رائٹس کے حوالے سے نائنٹین ایٹی ٹو ایسی ایم آر پیش ڈبل ون سیون ایٹ ہے ڈبل ون سیون ایٹ اور جہاں تک کورٹ فیس کا معاملہ ہے تو اپنی تائین کردہ مالیت کے اوپر آپ نے کورٹ فیس دینا ہے مالیت دعویہ جو بھی آپ تائین کریں گے اور ڈیکلریٹری سوٹ کی جو لیمیٹیشن ہے وہ قاض اف ایکشن سے سکس ایئر ہے چھ سال البتہ فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے اعتبار سے کبھی لیمیٹیشن کا مسئلہ درپیش ہو تو پہلے بھی میں بتا چکا کہ لیمیٹیشن is the mixed question of law and fact اس حوالے سے دو ہزار سترہ سی ایم آر پیج وان فور سیون سکس جو ہے ہمیں انٹرپیٹ کر دیتی ہے ہمیں انٹرپیٹ کر دیتی ہے